السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک وتعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ایک اعتبار سے سب سے زیادہ حیثیت کا مالک بنایا ہے اور مسلمان اس اعتبار سے کہ اللہ کا قرآن اللہ کی مقدس کتاب اللہ کا پاکیزہ کلام جو نظام حیات ہے دستور حیات ہے عالمی ہے عالمگیر ہے آفاقی ہے اور اپنے آپ میں بے مثل ہے بے بدل ہے اور لا فانی کلام ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کلام مقدس سے نوازا ہے چنانچہ مسلمان اس معنی کر سب سے زیادہ باہیثیت قوم ہیں سب سے زیادہ بلند تر قوم ہیں سب سے زیادہ بامانہ قوم ہیں اور سب سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر شخصیات کی مالک قوم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو قرآن سے نوازا ہے قرآن سے مالہ مال کیا ہے قرآن کی دولت سے اللہ پاک نے اس کو سرفراز کیا ہے اور قرآن اپنے آپ میں ایسی آفاقی اور عالمی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت کا وعدہ کیا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ایسے انوکھے اور ایسے اعلی انداز اختیار فرمائے ہیں جو قرآن سے پہلے کسی چیز کی حفاظت کے لیے اختیار نہیں کیے گئے اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا بلکہ جو لوگ حاملے قرآن ہیں ان کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا بلکہ جو لوگ قرآن پر عمل کریں گے قرآن سے وابستہ رہیں گے اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کریں گے اور قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہو کر زندگی گزاریں گے اللہ تعالی نے ان کو بھی ساری دنیا میں بحیثیت بنانے کا ذمہ لے لیا ہے اور قرآن پاک سے جہاں جب کس زاویے کے ساتھ وابستہ رہے گا حق کی نظر میں اللہ تعالی اس کو سرفرازی سربلندی کامیابی اور ایک بامانہ حیثیت کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا شعور اور سلیقہ مرحمت فرمائے اس لیے مسلمان اس اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط قوم ہے کہ اس کے پاس قرآن ہے لیکن اس کے اپوزٹ مسلمان اس موجودہ دور میں سب سے زیادہ زلیل قوم بھی مسلمان ہے بتر قوم بھی مسلمان ہے بد سے بتر قوم بھی مسلمان ہے اس لیے کہ قرآن ہونے کے باوجود ایک ایسا نظام اس کے پاس ہے جو ساری دنیا کو دستور حیات بتاتا ہے ایک ایسا کتاب اور لاؤر قانون اس کے پاس موجود ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے گنا جائے اور اس کی تحریکات کو اور اس کے نظام کو نافذ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ عالم میں مستقل انسانوں کو ایک نظام حیات مل جائے گا ایک دستور حیات مل جائے گا بلکہ سستی ہوئی انسانیت کو ایک ایسی راہ میسر آ جائے گی جس پر چل کر وہ اپنی حیات جاوینا کا سامان کر سکتے ہیں لیکن افسوس مسلمان کے پاس اتنوں مضبوط نظام ہے ایسی مضبوط تحریک ہے ایسا مضبوط قانون ہے دستور حیات ہے نظام حیات ہے جو آفاقی ہے عالمی ہے عالمگیر ہے ہماگیر ہے اور جس کو اللہ تعالی نے باقی رکھنا ہے اور جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے چنانچہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ تعالی نے اقوام کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو بنایا ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو اس کے پیچھے چلتا ہے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اس کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے وہ راہِ ہدایت پر چل پڑتا ہے اور ایسا چلتا ہے کہ دنیا جہان کی کوئی ضلالت و گمراہی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا قرآن مقدس اپنے آپ میں اللہ کی بعظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے نزول کے بعد اعلان کیا اور بقائدہ طور پر مہر لگائی یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہمارا سلام ہے ہم اس کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی محفاظت کریں اور قرآن ہی کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے علماء وارنخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے تقریباً ایک سو نو کتاب آسمان سے نازل کی اور دوسرا قول ہے کہ ایک سو پچیس کتاب نازل کی لیکن ان تمام کتابوں میں وہ صحیفے تھے وہ کتابیں تھیں ان تمام کتابوں میں نہ تو کوئی کلام تھا اور نہ کسی کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے نہ کلام تھا اور نہ کسی کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے قرآن ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ کلام بھی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہیں ان کتابوں میں ترمیمات ہو چکی تحریفات ہو چکی ان کو تبدیل کیا گیا اور تو اور بازوں کی تعلیمات کو پورے طور پر سمجھ لیے دیئے کہ مٹا دیا گیا اور پورے طور پر ختم کر دیا گیا لیکن قرآن جیسا نازل ہوا تھا من وعن ویسا کا ویسا موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جن حرف جن حروف کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ جن آیات کے ساتھ جن معانی اور مفاہین کے ساتھ قرآن کو نازل کیا تھا وہ پورے کے طور پورے کے پورے پورے طور پر محبود ہے ذرہ برابر کوئی ترمیم اور کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہے اور نہ کی جا سکیں گے یہ قرآن کی خصوصیت ہے یہ قرآن کا خاصہ ہے اور اللہ تعالی نے صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بلکہ واضح طور پر قرآن کی سچائی اس کی پاکیزگی اس کی نذافت اس کی آمیت اور اس کی حصیت کو بھی بیان کیا اور اللہ تعالی نے کہا ذالیکل کتاب لا رعیب فی خدل المتقین اللہ تعالی نے کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت نامہ ہے اور اللہ تعالی اس کے واسطے سے ہدایت دیتا ہے ڈرنے والوں اگر کوئی قرآن میں شک کرتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو ادنہ سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے کمزور سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے ایسا آدمی کھلی گمراہی میں ہے اور کفر کی دنیا میں چلا گیا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت پر دا چنانچہ قرآن مقدس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے قرآن سے پہلے جتنی صحیفوں کی شکل میں آئے ہو یا مستقل کتابوں کی شکل میں آئے ہو وہ صرف کتاب ہے کلام نہیں ہے کتاب وہ جس کو لکھا جائے اللہ نے وحی بھیجی اور کاتب وحی نے اس کو لکھا انبیاء اور پیغمبروں کے صحابہ نے ان کے حواریین نے اللہ کی اس وحی کو جو پریشتہ لے کر کے آیا ہے اس کو انہوں نے ترتیب دے دیا اس کو انہوں نے لکھ لیا یہ کتاب کی حیثیت ہے اور یہ کتاب ہے لیکن جہاں تک سوال ہے اللہ کے کلام کا تو چونکہ قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے اس لئے قرآن کو لکھا بھی گیا ہے پڑھا بھی گیا ہے قرآن لکھا گیا تو اس معنی کر کتاب ہوا اور اللہ نے اس کو پڑھا اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے اس معنی کر اللہ کا قرآن کلام بھی ہے قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے یہ قرآن کا خاصہ ہے یہ قرآن کی خصوصیت ہے یہ قرآن کی انفرادیت ہے اور قرآن ہی کی خصوصیت ہے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی خصوصیت نہیں ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حدیث پاک میں اس بات کو باضح کیا ہے کہ قرآن سے جن لوگوں کا تعلق ہوگا اللہ پاک ان کو بلندیاں دے گا اور قرآن سے جن لوگوں کا تعلق نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو قرآن سے ہٹا کر بچا کر اور اس کی تعلیمات کو ٹھکراتے اور چھوڑتے ہوئے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پستی اور ذلت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا ٹھیک اسی طرح کہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مضبوط لاح عمل موجود ہے سب سے زیادہ مضبوط تعلیم موجود ہے سب سے زیادہ باعثر بحیثیت اور بطاقت دین موجود ہے اسلام سے زیادہ پاکیزہ دین کوئی نہیں اسلام سے سچی تحزید کوئی نہیں اسلام سے زیادہ بلند کردار کا مذہب کوئی نہیں جس مذہب نے انسانوں کی کیا جانبروں کے حقوق بتا دیئے ہو وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مذہب مرحمت فرمایا ہے اس کے باوجود اگر مسلم قوم ظلیل ہے تو علمہ کا وہ شیر دہرانا پڑے گا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہماری ذلت کا سبب ہماری پستی کا سبب ہمارے انہتات کا سبب ہمارے زوال کا سبب اور ساری دنیا کی نظروں کا ہم پر جم جانا اور ہمیں متعون کرنا اور ہمارے لئے ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی سازشیں رچنا اور مسائب و آلام کے دہانے ہمارے لئے کھول دینا اور ہما وقت ہمیں مٹانے کی فکر میں لگا رہنا یہ بنیادی سبب ہے اس بات کا کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ قرآن اپنے آپ میں ایسا آفاقی نظام ہے ایسی عالمگیر حیثیت کی مالک کتاب ہے کہ جب جب جہاں جہاں پرانف کو سینے سے لگایا گیا ہے اللہ تعالی نے وہ شعور امت کو بخشا ہے وہ شعور افراد کو بخشا ہے کہ دنیا نے دیکھا مکہ کے وہ لوگ جن کے یہاں سفاقی آلہ پیمانے کی تھی جن کے یہاں کسی کا خون بہانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا جن کے یہاں بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی جن کے یہاں عورتوں کا بائیکارٹ کر دینا پیریٹس کے زمانے میں اور ایم سی کے زمانے میں حیث کے زمانے میں نفاظ کے زمانے میں عورتوں سے گھن کرنا ان کے قریب نہ جانا ان کے ہاتھوں کا پانی نہ پینا اور ان کو متعون کرنا اور ان کے لئے مستقل الگ ایک کوٹڑی میں جگہ بنا دینا جب تک وہ پاکی حاصل نہ کر سکے اور جب تک وہ اپنے ان ایام سے باہر نہ آ جائیں اس وقت تک کوئی ان سے بات نہیں کرے گا ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیے گا ان کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھائے گا عورت اور انتہائے کہ کوئی ان کے قریب نہیں جائے گا قرآن آیا قرآن نے اپنی تعلیمات کو پیش کیا تو عورتوں کو عزت بخش دی ہے عورتوں کے لئے ایسا نظام مرتب کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ عورت جب پیریٹ کے زمانے میں ہوتی ہے تو کیا اس کے ہاتھوں کا کھایا پیا جا سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں کی عزت کو سلامت اور باقی رکھتے ہوئے ارشاد پرمایا ہاں اس کے ہاتھوں کا کھایا بھی جائے گا پیا بھی جائے گا البتہ شاہر کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے قربت اختیار کرے قرآن مقدس نے اپنے نظام تعلیم کے بعد اور اپنی آفاقی اور اپنی ہمگیر تعلیم کے بعد مکت المکرمہ میں بسنے والے ان لوگوں کو جن کے یہاں یہ تمام ظلم کے کام بہت بیادہ آسان تھے قرآن ان پر آیا اللہ نے قرآن اپنے معبوب پر پیش کیا رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن دیا اور اس کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے وہ جاہل اور وہ صفات اور وہ ظالم اور وہ جابر جب قرآن ان پر آیا اور اللہ کے حبیب نے ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا تو وہ ایسی سنہری صورتوں میں وجود میں آئے وہ ایسی سنہر کردار میں وجود میں آئے کوئی صدیق اکبر بنا کوئی عمر فاروق بنا کوئی عثمان غنی بنا کوئی علی مرتضی بنا کوئی ابو حریرہ بنا کوئی مسعب بن عمیر بنا کوئی حضرت زرار بنا کوئی سیدنا خالد ابن ولید بنا کوئی عائشہ بنی کوئی حفظہ بنی کوئی سمیہ بنی کوئی جوائریہ بنی کوئی امم کلزوم بنی کوئی فاطمہ بنی اور صحابہ اور صحابیات کی ایک بڑی جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے قرآنی تعلیمات سے مزین کیا وہ ایک طرف ظالم ہیں جابر ہیں سفاق ہیں اعلی درجے کے ظالم ہیں ظلم ان کے یہاں کسی حیثیت کا مالک نہیں ہے وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور عزتیں لوٹتے ہیں اور قتل و غارت گری کو بڑی بڑی اہمیت دیتے ہیں ایتی قوم پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کے واسطے سے قرآن ان کو عنایت فرمایا تو اس کا نتیجہ یہ کہ صدیق اکبر وجود میں آئے اور کیسے بنے غضوے تبوک کا موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اپنے مان لے کے آؤ راہِ خدا میں جہاد کرنا ہے صحابہ مان لائے صدیق اکبر سب کچھ اٹھا لائے اور ایک ٹاٹ کا لباس آپ نے پہنا اور وہ اس لیے آپ نے پہنا چونکہ آپ کے یہاں جو کچھ تھا وہ سب کس اب اللہ کے راستے ملا کر کے دے دیا اور صدیق اکبر نے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا اللہ جانتا ہے وہ علیم ہے وہ قبیر ہے وہ بصیر ہے عزل سے لے کے ابتک کا علم اس کے پاس موجود ہے باوجود جاننے کے اس نے جبریل کو بھیجا اور پوچھوایا معلوم کرایا ذرا جا کر کے پوچھو میرے محمد کو سلام کہنا اور پوچھنا ابو بکر نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے حضور پاک علیہ السلام سے حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے حضور پاک نے فرمایا صدیق نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ صدیق کو سلام کہتا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کا خالق و مالک کہتا ہے کہ آپ صدیق سے پوچھیں کہ صدیق اس حال میں اپنے رب سے راضی تو ہے نا یہ اس صدیق کے بارے میں حکم ہے کہ جو اسی دعلم قوم کا ایک شخص ہے اسی دعلم اور صفاق قوم کا ایک شخص ہے قرآن آیا تو زندگیوں میں وہ انطلاب آیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تصبر نہیں کر سکتا کہ قرآن جب لوگوں پر آتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں وہ کس حیثیت کے مالک بنتے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا اور نیچے آجائیں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ سیدنا عبراہیم علیہ السلام جس جگہ کو ہم لوگ مقامِ عبراہیم کہتے ہیں جہاں جا کر دو رکعات نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور بہت فضیلت کی حامل جگہ ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اللہ تعالی نے اس بات کو علقہ کیا عمر کو اچھی لگی یہ بات کہ اس جگہ دو رکعات پڑھی جائے عمر کے دل میں آئی اللہ نے اس کو شریعت بنا دیا یہ وہی ہے یہ وہی عمر ہے کہ جو اسی ظالم قوم کے آدمی ہے عثمانِ غنی ہے علیہِ مرتضی ہیں اور صحابہ کی ایک بڑی جماع لیکن یہی لوگ جب دامنِ اسلام سے بابستہ ہوئے تعلیمِ قرآن سے بابستہ ہوئے قرآن سینے سے لگایا اور نہ صرف یہ کہ الفاظ بلکہ یہ تو چونکہ اہلِ عرب تھے یہ قرآن سمجھتے تھے قرآن جانتے تھے قرآن پہتے تھے چنانچہ وہ انقلاب کی شکل نمائی ہوئی کہ سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایک عجیب انقلاب آگئے اور قرآن ہی اپنے آپ میں ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنا تعرف اپنے انداز میں اپنی آواز میں اپنی زبان میں اپنی آیات میں اور اپنے کردار میں پیش کیا ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب اور کوئی صحیح پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی اپنی آیات میں قرآن سے اس کی اپنی آیات میں اس کی اپنی تعلیمات میں اس سے پوچھیں اور وہ آپ کو جواب دے لیکن اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ قرآن سے آپ پوچھیں اس کا تعرف پوچھیں اس کی حصیت پوچھیں وہ کس اہمیت کا حامل ہے کہاں سے آیا ہے کون لائیا ہے کس کا ہے کس پر آیا ہے سب آپ کو قرآن بتائیں قرآن سے سوال کیا گیا قرآن سے پوچھا گیا اللہ کے قرآن تو یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے تو قرآن اپنی آیات میں اپنے انداز میں اپنے افکار میں آپ کو جواب دیتا ہے بلہو قرآن مجید اللہ کے اس نام کا اس کا نام اللہ کے اس کلام کا نام قرآن مجید ہے یہ قرآن کی اپنی آیت ہے قرآن سے آپ پوچھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول سے پہلے اللہ تعالی نے تجھے رکھا کہاں تھا تو کہاں تھا کس جگہ محفوظ کیا گیا تھا قرآن اپنی آیات میں جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ محمد پر نازل ہونے سے پہلے مجھے اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا تھا قرآن سے آپ پوچھیں قرآن تو کس کا کلام ہے کہاں سے آیا ہے قرآن بتائے گا تنزیل من رب العالمین میں اپنے رب کا کلام میرے رب نے مجھے نازل کیا ہے قرآن سے آپ پوچھیں تجھے لانے والا کون ہے قرآن بتائے گا مجھے لانے والا جبریل امین ہے نزل بھی الروح الامین مجھے لانے والا جبریل ہے قرآن جس کے باستے سے دنیا میں آیا ہے اس کا پتہ بتا رہا ہے قرآن سے آپ پوچھیں قرآن تو نازل کس پر ہوا نام تیرا قرآن ہے رکھا تھا لوح محفوظ میں کلام اللہ کا ہے لایا جبریل ہے آیا کس پر ہے مزدل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ نے مجھے محمد عربی پر نازل کیا ہے قرآن سے آپ پوچھیں کہ نام تیرا قرآن ہے تھا لوح محفوظ میں کلام اللہ کا ہے لایا جبریل ہے نازل محمد پر ہوا ہے وہ راست کونسی ہے جس میں اللہ نے تجھے نازل کیا ہے قرآن آپ کو اپنی آواز و انداز میں بتائے گا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ نے مجھے لیلت القدر میں نازل کیا ہے قرآن سے پھر پوچھیا قرآن تیرا نام قرآن ہے رتھالو ہے محفوظ میں کلام اللہ کا ہے لانے والا جبریل ہے نازل محمد پر ہوا ہے اور آیہ شب قدر میں ہے مہینہ کونسا ہے قرآن بتائے گا شہر رمضان اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے یہ قرآن کا خاصہ ہے قرآن کی علاوہ کسی کتاب کا اور کلام کا یہ خاصہ نہیں ہے کلام تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تنی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کا خاصہ نہیں ہے تو مسلمان قوم جہاں اپنے آپ میں بحیثیت ہے اور بہت عظمت اہمیت شرافت برکت کی حامل ہے اس مانہ کر کے اس کے پاس قرآن ہے وہاں اس وقت سب سے زیادہ ضلیل قوم مسلمان ہے چونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا کتنے لوگ ہیں قرآن کے پڑھنے والے میاں عمرے گزر گئیں اور قرآن یاد نہیں اور یاد کہاں سے پڑھا ہو تو یاد ہو دس دس صورتوں پر زندگیاں گزار کے اللہ پہ یہاں چلے گئے اور یہ خیال نہ آیا کہ اگر رب نے یہ پوچھ لیا ہم نے سرزمین دہلی پر تمہیں مکان دیا تھا دکان دی تھی کاروبار دیا تھا عزت دی تھی شہرت دی تھی اولادیں دی تھی نعمتِ مرحمت فرمائی تھی اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تم ہمارا قرآن پڑھ لیتے تو کیا جواب دوگے اللہ بھلا سوائی اصل میں ہم نے قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جیسے سوتیلی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے سوتیلہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے سوتیلہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ سوتیلہ سلوک کیا ہے اور اس کی شکل یہ کہ ہم نے قرآن کو تعویزات کی کتاب سمجھا گنڈوں کی کتاب سمجھا جھاڑ پھوک کی کتاب سمجھا عملیات کی کتاب سمجھا آداد و شمار کی کتاب سمجھا دمدرود کی کتاب سمجھا ہم نے قرآن کو اپنے لیے نظام حیات سمجھا ہی نہیں اس لیے کہ اگر نظام حیات سمجھتے تو قرآن کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں ہم نے تو بس یہ سمجھا ہے کسی پر بھوت آ جائیں پریت آ جائیں جنات آ جائیں چھڑے لاجائے سپلی ہو جائے تو قرآن کے ذریعے اس کا عمل کی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے ہاں اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن کا علاج اس کا علاج قرآن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن صرف اسی کام کے لیے آیا ہو اور اس کو اسی کام کے لیے سمجھا جائے تو یہ قرآن کے ساتھ سوتے لا سلوک ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہو جیسے ایک احمق بیٹے نے ایک بیوقوف نے ایک ایڈیٹ نے ایک پاگل نے ایک جاہل نے ایک اعلیٰ درجے کے بیوقوف نے اپنے باپ کی وسیعت کو ذرا الٹا سمجھ لیا حضرت ایتانوی نمبر اللہ حمر قدعو نے لکھا ہے ایک باپ نے ہم لوگوں نے قرآن کو کیا سمجھا ہمیں قرآن دیا کس لیے گیا تھا اور ہم نے اس کو سمجھا کس لیے حضرت ایتانوی نمبر اللہ حمر قدعو نے لکھا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ بیٹا میری موت کا وقت قریب ہے لیکن یاد رکھنا جب تمہارے پاس میرے بعد کوئی مہمان آئے تو اسے اونچی جگہ بٹھانا اور اس سے نرم اور میٹھی باتیں کرنا اور اسے قیمتی چیز کھلانا جو تیرے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہو تو اسے کھلانا اور چوتھا کام یہ کہ ذرا بھاری اور مضبوط اور حیثیت والا لباس پہن کے اس سے ملاقات کرنا اب جو سے ہم نے قرآن کو جھاڑ پھوک کی کتاب سمجھا ہے ویسے وہ بھی کوئی چوان بانگر کا رہا ہوگا بیچارہ اس نے ویسے ہی سمجھا اببہ کی نصیحت کو اس کے باپ کے انتقال کے بعد ایک آدمی تازیت کے لیے آیا اس کے خادم تھے اس نے ان سے اس نے دیکھا اببہ کی نصیحت اور وسیعت پہ عمل کرنا ہے چنانچہ اس نے یہ کیا کہ پوراً اپنے خدام سے کہا اسے مہمان کو لے جا اور مچان پہ بٹھا دو اور اس کے خادموں نے اس کو پکڑا وہ بیچارے نے ہرچن کوشش کی کہ وہ چھوڑ دے لیکن خدام تو بہرحال خدام ہوتے ہیں ان کی تو گردنیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں خدام کی کہاں کسی کو وہ اندر جانے دیں گے کھا کھا کے سانڈ ہو جاتے ہیں اب وہ پکڑ کے اس کو لائے اور لاغر کے مچان پہ بٹھا دیا اس بیچارے نے ہرچن کوشش کی بھائی مجھے ایسا نہ کرو نہیں ہمارے مالک کا حکم ہے جیسے ہی اس نے مہمان کو دیکھا تو اندر گیا اور وہاں سے وجاہت والا عظمت والا طاقت والا شان و شوکت والا لباس پہن کے آیا نیچے ایک بہت موٹے کپڑے کی دھوتی باندھی اور اوپر سے قالی روڑ کے آیا کہ باپ نے نصیت کی تھی وجاہت والا لباس پہن کے جناب والا ملاقات کرنا وہ آیا مہمان مچان پہ بیٹھا ہے یہ عظم نیچے گڑے اس نے ادھر سے تازیت نامہ پڑھنا شروع گیا مجھے بڑا دکھ ہے آپ کے اب با دنیا سے چلے گئے بڑے حساس کی بات ہے تو یہ کہتا رہا روئی گڑ روئی گڑ سمجھ رہے نا اس کے باپ نے کہا تھا نرم باتے کرنا میٹھی باتے کرنا گڑ سے زیادہ میٹھا کچھ نہیں روئی سے زیادہ نرم کچھ نہیں چنانچہ یہ کہتا رہا روئی گڑ ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کر دے در اجاز کو بلند کر دے ادھر یہ چاند منگر والا کیا کہتا ہے روئی گڑ روئی گڑ روئی گڑ میں لگا ہوا اس کے بعد تازیت ہوئی بہت دیر ہوئی اس کے بعد کھانا آیا دسترخان پہ بٹایا گیا دسترخان پہ بٹا کے وہ بوٹی ویسے کھیج رہا ہے اب چونکہ گوشت اگر ہوتا پھینس کا بکڑے کا اوٹ کا دمبے کا بھیڑ کا یا مردے کا تو وہ آسانی سے کھچ بھی جاتا لیکن وہ تو گوشت ہی بڑا نہیں رہا تھا تو اس نے کہا بھائی یہ کھچ کیوں نہیں رہا گلہ کیوں نہیں ہے اور یہ آپ نے میزد کیا کیا ہے اس نے کہا دیکھو میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی میں نے اپنے باپ کی وسیعت پر عامل کیا اس نے کہا کہ اوچی جگہ بھی تھانا میرے گھر میں مچان سے زیادہ اوچی جگہ کوئی نہیں تھی چنانچہ میں نے آپ کو وہاں مٹھایا اس نے کہا میٹی اور نرم باتیں کرنا اس لیے میں نے آپ سے روحی اور گڑ کے سیوہ کوئی جملہ نہیں بولا ہے گڑ سے زیادہ میٹا کچھ نہیں روحی سے زیادہ نرم کچھ نہیں اس نے کہا میرے باپ نے کہا کہ وجاہت والا لباس پہن کے باہر آنا میں اس لیے قالی نوڑ کے باہر آیا ہوں اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو تیرے یہاں ہو وہ مہمان کو کھلانا میرا ایک پچاس روپے کا کتہ تھا اس کو کٹوا کے تمہارے لیے پکوا دیا میرے لیے وہ بہت زیادہ قیمتی تھا چنانچہ میں نے اسی کو زباہ کر آیا اور یہ کتے کا گوشت تھے ہم نے وسیعت کو اس بے وقوف کی طرح اس وسیعت کا غلط مطلب نکال لیا ہے قرآن اس لیے نہیں تھا کہ وہ صرف تعویزات کی حد تک اس کو باقی رکھا جاتا جھاڑ پھوک کی حد تک باقی رکھا جاتا اور صرف برکت کے لیے نہیں قرآن آپ کو ایمانیات سکھاتا ہے اخلاقیات سکھاتا ہے عبادات سکھاتا ہے معاملات سکھاتا ہے معاشرت سکھاتا ہے اور زندگی کا وہ کوئی نظام نہیں ہے جس میں قرآن آپ کو تعلیم نہ دیتا ہو قرآن میں راہِ تربیت موجود نہ ہو ایسی کوئی جگہ باقی نہیں ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اگر قرآن سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے لیے ہدایت اور تعلیم پیش نہ کرے چنانچہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا اللہ کے قرآن میں عدل سے لے کے عبد تک کے تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اتنا علم ہے اتنا علم ہے اتنا علم چھپا ہوا ہے اگر عمر کے اوٹ کی رسی گم ہو جائے قرآن میں اتنا علم ہے قرآن کے علم کی وجہ سے عمر اپنے اوٹ کی رسی کا پتہ لگا لے گا قرآن کا علم ہے تھوڑا نہیں ہے قرآن اپنے آپ نے ایک باحثیت کتاب ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تعویزات کے لیے استعمال لگیا جائے وہ جھاڑ پوک کی کتاب نہیں ہے نہیں وہ اس کی بھی کتاب ہے اس کے لیے بھی تعلیمات اور ہدایتیں موجود ہیں لیکن صرف اسی کے لیے ہو یہ قرآن سے سوتے لا سلوک ہے حالانکہ قرآن کی تعریفات اس کی توصیفات میں اللہ تعالی نے کیا کچھ کہا ہے اس کو قرآنی زبان میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جگہ قرآن میں کہا ذالکالکتاب لاریب فیه اس کتاب میں کچھ شک نہیں ادل المتقین راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو جو ڈرتے ہیں اللہ کا خواب جن کو ہے ان کے لیے قرآن راہ ہدایت ہے یہ اپنے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کو ترقیان اور کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب پروائیں گا اور ایک جگہ قرآن نے کہا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شباہ ہے جو اللہ کا غیر قلوب میں بسا ہوا ہے اور جس کے سلسلے میں مستقل یہ خیالات ہیں اور مستقل یہ افکار ہیں اور مستقل یہ ذہنیت گردش کر نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کے علاوہ بھی کوئی اور قلوب میں بیٹھا ہے تو اللہ کا قرآن کہا ہے اللہ کی قرآن نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے قرآن میں شفاہ موجود ہے اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے یہ مومنین کے لیے اللہ کا قرآن رحمت ہے کس کے لیے مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن سے پہلے انسانوں کے ساتھ ایمانوائیوں کے ساتھ جو ظلم و ذیاتیوں تھیں اور قرآن سے پہلے جو انسانوں کے ساتھ ظلم و استداد کے اور جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کوئی تصبر نہیں کر سکتا کہ وہ مناظر کیسے تھے لیکن اللہ کے قرآن نے ان کو وہ شرق بخشا وہ عزت بخشی کہ آج میں اور آپ اس کا نمونہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چنانچہ ایک جگہ اللہ کی قرآن نے کہا کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے برکت والی ہے تاکہ اس میں غور کریں فکر کریں اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں لیکن بات وہیں گھوم کے آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ چونکہ سوتیلہ سلوک ہے اور قرآن کو بالکل محدود تائرے کی کتاب بنا دیا گیا ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں قرآن کی جو عالمی تعلیمات ہیں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے حالانکہ قرآن نے کہا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بہت سیق اقوام کو عزت دیتا ہے اور دیکھو عزت اللہ نے دی ہے اور دیکھے بتایا ہے ایسے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کی جماعت اپنے آپ میں کیسی تھی یہ سب کو معلوم ہے اور ان کا وہ سفاکانہ کردار اظہر من الشمس ہے لیکن یہ صحابہ جب ایمان لائے اور انہوں نے تعلیمات قرآن سے اپنے آپ کو مزین کیا یہ کتنی اعلی تعلیمات کے مالک بنے ہیں اور کتنے اعلی افکار کے مالک بنے اور کیسی مضبوط طاقت کے مالک بنے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں ایک غضبے کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور ساٹھ ہزار کا مجمع سامنے کتنا مجمع ہے ساٹھ ہزار کفار ہیں اور ادھر دس ہزار لوگ ہیں صحابہ کی جماعت دس پر ہزار دس ہزار پر مشتمل ہیں کافر ساٹھ ہزار ہیں اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے لیے ان کے لشکر کے لیے مزید افراد کو بلائی جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے خالد ابن ولید سوال پوچھتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے وہاں بیجنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اتنے سارے لوگوں کو کیوں بلائی جا رہا ہے خالد ابن ولید نے کہا خالد ابن ولید کو بتایا گیا کہ ساٹھ ہزار کا مجمع ہے خالد ابن ولید نے کہا تو کیا ہوا تو کیا ہوا کہ ساٹھ ہزار کا مجمع ہے خالد ابن ولید سے کہا گیا پھر کیا ہوگا فرمایا اللہ کا یہ بندہ خالد ابن ولید ان ساٹھ ہزار کے لیے اکیدا کافی ہے صحابی کہتے ہیں کہیں تکبر تو تمہارے مند میں نہیں آگیا اس لیے تو تم یہ بات نہیں بول رہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید نے کہا سنو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے اور مرد ساٹھ ہزار کیوں نہ ہو ایک اکیلہ زندہ ان پر کافی ہوتا ہے صحابہ ہیں قرآن سے مزین ہیں قرآنی تعلیمات سے مزین ہیں قرآنی افکار سے مزین ہیں قرآنی کردار سے مزین ہیں ساٹھ ہزار کا مجمع ہے خالد نہیں گبراتا اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن بستا ہے آج کا مسلمان بھی ہے بامبے میں فساد ہوا شیولی میں ایک ورتبہ فساد ہوا تو وہاں کی کچھ صورتحال اس طرح سے ہے یہ بیچ میں اسٹیشن ہے ادھر اس کا گیٹ ہے اس طرف غیر مسلم باہر رہتے ہیں ادھر مسلمان رہتے ہیں اتفاق سے کسی وقت میں یہ ہوا چلی کہ صاحب غیر مسلموں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو ایک پووہ تھا پووہ اس نے جوش آیا پی کے پڑا تھا بیچارہ وہ گھر میں گیا اور زنگ لگی ہوئی ٹوٹی تلوار لائے اٹھا کے اور آکے اپنے اسٹائل میں جیسے یہ پووے کرتے ہیں آپ کو تو اچھی طرح معلوم اس سے زیادہ دیکھتے ہوں جو ان کا اپنے خازندہ ہاں وہی کہاں ہے کدھر ہے کیسے وہ ایک جملے میں کئی سوال ابھی کھڑا ہی تھا چلی رہا تھا قصہ اتنے میں کچھ نے کہا کرپ پیچھے سے آ رہا ہے اب جو اس نے دوڑ لگائی ہے بھاگا ہے گھر کو اور گھر بھاگ کے اپنی چارپائی کے نیچے بڑھ کے کہہ رہا ہے نعرہ تکبیل اللہ یہ آج کی قوم کا حال ہے ان کے دلوں میں ایمان تھا قرآن تھا وہ اپنے ایمان کو قرآن پر پرکتے تھے چنانچہ نتیجہ یہ کہ ایک طرف ساٹھ ہزار ہیں ایک طرف اکیلہ خالد ہے یوں ہی اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے خطاب نہ ملا سیف اللہ کا وہ اللہ کی تلوار تھے ایک لاکھ کے لیے اکیلہ خالد کا دشمن کے نرگے میں دشمن کے حسار میں گھیرے میں اور دشمن کہتا ہے خالد یہ زہر ہے پی کے بتاؤ تو جانے خالد نے کہا یہ دعا پڑھی اور اس زہر کو پی گئے کافر تعجم میں پڑ گیا یہ کیا ہوا خالد سے سوال پوچھتا ہے تم نے زہر پی لیا خالد ابن ولید نے جواب دیا سن میرے سینے میں اللہ کا نازل کردہ قرآن بستا ہے محمد کا فرمان بستا ہے مجھے قرآن نے بتایا ہے اللہ مارتا ہے زہر نہیں مارتا اس کی کوئی طاقت نہیں ہے مجھے موت دے یہ صحابہ ہیں اور ان کو یہ کیفیت ان کو یہ حیثیت اس لیے حاصل ہوئی ہے ان کے سینے میں قرآن بستا ہے یہ قرآن والے ہیں ان کی زندگی تعلیمات قرآن سے وابستا ہے یہ وہ نہیں ہیں جو قرآن کو جزدان میں بند کر کے تاقوں پر سجا دیتے ہیں اور جیسے بیٹی کو باپ نے رخصتی اور بدائی کے موقع پر قرآن دیا تھا ایک اچھے باکس میں دیا تھا ایک اچھے جزدان میں دیا تھا اور اچھے سی اچھے کاغذ کے ساتھ اس کے باپ نے اس کو قرآن دیا زندگی گا گزرتی گئی بیٹی کو شادی کی سالگیرہ منانا تو یاد رہا اور اس بکرے کو اس دولہ کو شادی کی سالگیرہ منانا تو یاد رہا لیکن زندگی کے سالہ سال گزر جاتے ہیں قرآن پڑھنا یاد نہیں رہتا ہاں ان کو قرآن یاد آتا ہے جب ان کا باپ مرے گا جب ان کی ماں مرے گی ان کا بھائی مرے گا اور جب خاندان میں سے کوئی بیکٹ گر جائے گا تو قرآن یاد آئے گا اور پھر بھی قرآن اپنی تہذیب کے ساتھ یاد نہیں آئے گا بے تہذیبی کے ساتھ قرآن یاد آئے گا بچے کھلا دو بکرا پچھا دو ایسے ایسے قرآن یاد آتا ہے بکرا دم توڑ رہا ہے سسک رہا ہے خطرہ پورا پورا مر جائے گا ایک ساتھ مجھ سے آکے بتا رہا ہے مجھ سے بتایا انہوں نے کہنے وہ ہماری بکری تھی اور وہ بلکہ سسک رہی تھی دم توڑنے والی تھی میں نے جلدی سے دیوا کیا اور گھڑے والے مدرسے میں پوچھوا دیا سوال اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب ساتھ قرآن کے پڑھنے والوں کو ایسا مال دو کہ ان کے قلب مر جائیں اور یہ آپ کو راہ حق نہ بتا سکیں بھیجو یہ مدرسے کے بچے اب اس کام آئیں گے کہ آپ کے باپ کے مرنے پر یہ قرآن پڑھ دیں بچے کھلائیں گے چالیس ماں ہو رہا ہے چالیس وے میں بور آکشس قرآن نہیں پڑھ رہا ہے جس کا باپ مر گیا ہے اور پورا محلہ پڑھے اس وقت ہے کیوں اس نے قرآن نہیں پڑھا یہ تفصیل کہاں سے سنے گا یہ قرآن کے مفاہیم اور معانی کو کیا سمجھے گا یہ تو قرآن کا اصل لفظی ہے لفظی جو قرآن ہے وہ بھی نہیں پڑھتا رہا ہے بڑے دیندار ہیں حضرت سے تعلق بھی ہے حضرت کے قریب بیٹھتے ہیں اور میں بہت آگے بڑھ کے کہہ دوں وقت بھی لگا ہے چار مہینے لگ گیا ہے چلا بھی لگا اور وقت پر وقت لگ رہا ہے قرآن کا کیا ہوگا حضرت سے ہو جائے گا جواب دینا اللہ کو جواب دینا اللہ کو اللہ نے شکوا کیا اللہ نے شکوا کیا اور شکوا کر کے اپنے بندوں سے کہا میرے بندے اور یہ اس سے کہا جا رہا ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے قرآن تو پڑھتا ہے لیکن تال مٹول سے پڑھتا ہے کبھی قرآن پڑھ لیا کبھی باتیں کر لی کبھی فون سن لیا عشب بیدھیانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اللہ اپنے شکوا کا ادھار کر رہا ہے میرے بندے تیرے دوست کا خط آ جائے اور تجھے پڑھنا نہ آتا ہو تو اپنے کسی دوست کو بلائے گا اس سے اپنے یار کا خط پڑھوائے گا اور اگر تجھے بیچ میں کوئی ڈسٹرپ کر دے گا اور پریشان کرے گا تو تو اس کا ہاتھ جھٹک کے کہے گا خاموش ہو جا میرے دوست کا محبت بھرا خط پڑھا جا رہا ہے اور تو میرا قرآن پڑھتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھتا یہ تو ان کے لئے جو پڑھتے ہیں بس یکسوئی ان کو حاکل نہیں وہ کہا جائیں گے جو قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے وہ کہا جائیں گے ان کو باردی کلاس پڑھنا ضروری یاد رہا اور ان کو آگے بٹیک کرنا بی قوم کرنا علیل بی کرنا اور جتنے قوم ہیں یہ سارے کے سارے سر کے دھڑے اور بوجھ اور مصیبت جتنی ہیں یہ سب کرنا یاد رہا لیکن قرآن یاد نہیں رہا دو دو صورتوں پر ابھی ایک نوجوان کچھ دن پہلے آیا میں نے اس سے پوچھا سور فاتحہ یاد ہے میں کہاں یاد ہے اس کے بعد قلو اللہ نا قلعوذ بی ربی الفلق نا قلعوذ بی ربی الناس نا دعائے قنوط نا تو پڑھتا کیا ہے نماز میں کیا پڑھتا ہے اسے پوچھے یہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے یہ اس کی زمین پہ رہتا ہے اس کے آسمان کے نیچے اس کے سائبان میں رہتا ہے اور اس کی نعمتوں سے سرشار رہتا ہے لیکن اس کو اس کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے ہر چیز کے لیے وقت ہے قرآن کے لیے ایک دس منٹ بھی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اللہ بھی کہے گا پھیک تو جہاندھم میں ہمارے پاس بھی بخشش کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ حکم الحاکمین ہے وہ غنی ہے وہ بینیاز ہے اور اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی یاد رفنا بڑا شکوا ہے مسلمانوں کو ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آج یہاں بم مارے جا رہے ہیں آج وہاں کاتا جا آپ نے کبھی غور کیا ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ سارے حالات کیوں ہیں کبھی توجہ فرمائی محترم اس لیے کہ میرا آپ کا ناتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے اور جو قرآن کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہے کیا بھٹائیں گے کسی کو کیا سمجھائیں گے کسی کو اور اب تو ایک نیا کلچر سب چلا ہے نئی تہذید چلی ہے کہیں اگر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو کچھ پاگل کچھ بے وکوف میں کلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں وہ پاگل ہیں وہ بے وکوف ہیں وہ جاہل ہیں وہ اگر یہ بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ جاہل ہیں آلہ درجے کے تو کیا کہتے ہیں یہ اس کی زندگی میں دین تو ہے نہیں اس کی زندگی میں نماز تو ہے نہیں حضرت یہ تفسیر کیا سمجھے گا تو پاگل ہے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس سے ہدایت پائی جا سکے قرآن آیا ہے پہلے بعض میں بخاری ہے ترمیزی ہے ابودعود ہے نسائی ہے اور سب کچھ قرآن کے بعد ہے سب سے پہلے قرآن ہے پاگل ہو رہے لو تفسیر اس لیے نہیں سنیں گے ترجمہ کا قرآن اس لیے نہیں پڑھیں گے ہماری زندگی میں تو دین ہی نہیں ہے تو دین آئے گا کہاں سے یہ مندروں سے نہیں آئے گا یہ گیتہ پڑھ کے نہیں آئے گا یہ گردوارے میں جا کے نہیں آئے گا یہ قرآن سے آئے گا شاہ ولی اللہ صاحب محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء امت کے بڑے سرخیل ہیں علم حدیث کا چشم و چراغ ہے اور علم حدیث کا چشمہ یہاں جو جلا سے بلا ہے اور یہاں جو علم حدیث کی شما روشن ہوئی ہے اندوستان میں وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی دین ہے وہ فرماتے ہیں جب میں نے اندوستان کی زلالت اور گمراہی کو باپا جانچا دیکھا تو میں نے جہان بھر کی کتابوں کو کھنگالا مجھے کوئی نہیں ملا سوائے قرآن کے بسے قرآن ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے قرآن نے کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ صحابہ تھے جو قرآن سے وابستہ تھے حضور پاک علیہ السلام ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے ہیں رات میں ایک جگہ قیام کرنے کا اتفاق ہوا آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے جو پہرے داری کرے گا تو صحابی رسول میں سے دو لوگ اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پورا مجمع آرام کرے ہم جا گئیں گے چنانچہ دونوں لوگ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے جہاں سے دشمن کے خطرات تھے اس کے آنے کی کچھ امیدیں تھی وہ جہاں سے عملہ کر سکتا تھا صحابہ اکرام کا یہ قافلہ جس میں سے دو لوگوں کو منتخب کیا گیا یہ لوگ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے لگے چنانچہ دونوں صحابیوں نے باہم مشورہ کیا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو خطرات ہیں اس بات کے کہ دونوں کی آنکھ نہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں پھر دشمن ہم پر عملہ نہ کر دے اس لیے میں جاگتا ہوں اور تم سو جاؤ ایک صحابی سو گئے دوسرے جاگتے رہے ان کو خیال ہوا میں خالی کیوں جاگوں چلو اللہ کا قرآن نہ پڑھ لوں چنانچہ نیت باندھی دو رکعت نماز کی سورہ قحف شروع کر دی دشمن نے ذرہ دیکھا رات گئے دیکھا دشمن نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے پہرے داری پر ایک آدمی کھڑا تو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو ہٹانا ہے دشمن نے حملہ کیا تیر لگتے رہے تیر لگتے رہے اور صحابی رسول نے سورہ قحف کی تلاوت شروع کر دی ہے وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور صحابی رسول پڑھ رہا ہے عام مسلمان نہیں ہے عام انسان نہیں ہے صحابی رسول ہے مدنی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنے والا ہے قرآن اترتے دیکھنے والا صحابی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ قحف کی تلاوت ہے جی نہیں چاہتا کہ یہ اب اپنی تلاوت کو بوقوف کریں پڑھتے 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 چلے جا رہے ہیں لیکن خیال ہوا خیال ہوا کہ اگر دشمن کے زیادہ تیر برسے اور اس کے نتیجے میں خون زیادہ بہا اور کمزوری زیادہ آئی وکنیس بڑھتی گئی صحابی نے سوچا کہیں میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یہ اب میرے ساتھیوں پر حملہ نہ کر دے اس لئے نماز کو مختصر کیا اور اس وقت تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا کبھی یہاں سے جانے کے بعد مفتی بنو کہ واقعہ دورہ بتایا تھا سمجھ لیجئے گا اس وقت تک خون کے نکلنے سے وضوء کے ٹوٹ جانے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا صحابی رسول نے کمزوری محسوس کی نماز کو مختصر کیا اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا انہوں نے دیکھا کہ صحابی لغلہان ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا معملہ بنا انہوں نے کہا آت سو گئے میں نے خالی جگنہ مناسب نہ سمجھا میں نے دو رکعات نماز کی نیت بندھی سورہ قحف کی تلاوت شروع کر دی اتنا مزہ آ رہا تھا صحابی نے کہا اتنے تیر لگے احساس نہ ہوا تو صحابی رسول نے جواب دیا اللہ کی قسم قرآن میں وہ لذت مل رہی تھی تیروں کی چوبن کا احساس ہی نہ ہوا صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں کون ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یا تو حکم دیا گیا سورہ قحف جمعہ کے دن پڑھو ایمان کی سلامتی کے لیے ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ ایمان کو سلامت رکھتا ہے اگر مجمع میں ہاتھ اٹھواؤں کتنوں کو سورہ قحف یاد ہے تو اچھے اچھوں کا چوگہ ڈھیلا پڑ جائے گا بڑے بڑے حضرت جی بیٹھیں سب نیچے آ جائیں گے کیوں قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے زندگی میں اور سورہ قحف سورہ قحف تو بڑی صورت ہو گئی تقریباً آدھے پارے کی ہو گئی ہمارا حال تو ان چند صورتوں کے بارے میں کچھا ہے جو علی بیتے ہے جو ای بی سیڑھی ہے جو نرسری کلاس کی تعلیم ہے جو ہمیں جو ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جانے کے بعد سن شعور کو پہنچتے ہی حفظ یاد ہو جانی چاہیے تھی افسوس کی زندگی گزرتی گئی اور ہمیں وہ چند صورتیں بھی یاد نہ ہو سورہ پاتیہ صحیح نہیں ہے جماعتوں میں جاتے ہیں نا تو اچھو اچھو کا چوگہ نیچے آتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے آجیز آپ کتنے پانی میں تھے جو ماں قرآن کا حلقہ لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں جی آپ بھی قرآن سنا پتہ چلتا ہے یہ تو خامقہ پہل لے دے دینداری کا ڈھول بجرا ہے ان کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ خالی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تصویق ہوں وہ میں میں نے بتایا تو شاید جمعہ میں میں نے بتایا قرآن سے دور نماز سے دور صحیح معنا میں جو دینی تعلیم ہے اس سے کو سو دور اور تصویق کا حل معلوم ہے آپ کو تصویق اس ڈھنکی چلتی ہے آپ نے بہت سارے لوگ نئے ہیں اس لیے بتا دیتا ہوں ایسے آتے ہیں پریشر ڈالنے تاکہ میریٹی پہ پریشر پڑھے بیچارہ ہمیں دیندار سمجھ لے اور عزت خیریت سہیں تبھی ٹھیک ہے مام صاحب تصویق چل لیے اس سے باتیں ہو رہی ہیں تصویق چل لیے ٹھیک ہاں اچھے ٹھیک دل لگ رہا ہے تصویق چل لیے پڑھ کیا رہا ہے بھئی کیا پڑھ رہا ہے وہ پوری تصویق مکمل کر دی اسے یہی نہیں پتا کہ بات کرتے ہوئے تصویق دانے نہیں ہماتے لوگوں کو بدگمانی کا شکار نہیں بناتے اور اتنا بڑا حضرت جی یہ ابھی نہیں بنا کہ اس کا قلب ذاتی رہو گیا ہو یہ تو ڈھونگ دے رہا ہے اچھی بھی سماج بنا کے ہم لوگ جی رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے قرآن سکو صدور ادھر وہ صحابی رسول ہے اللہ کے نبی کا کھلی آنکھوں دیدار کرنے والا ہے ارے اس سے گیدا مکرم محترم معظم اور لائق احترام کون ہو سکتا ہے جس نے کالے کملی والے کو دیکھا اس صحابی کا حال یہ ہے اس اللہ کے بندے کا حال یہ ہے کہ سور قحف کی تلاوت کو مکمل کیا تیروں کی چوبن کو برداشت کرتے رہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے اسی قرآن کی برکت نجات ملے گی قرآن اگر نہیں ہے تو نجات حاصل نہیں ہو سکتے ہمارے یہاں تو قرآن کی ایک خاص حیثیت ہے اس خاص حیثیت کے تحت ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ہماری اس غلط فرمی کو دور کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَأِيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ آپ کو معلوم ہیں جس قرآن کو آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں اس قرآن کی عظمت معلوم ہے وہ کتنی حیثیت والا ہے وہ کتنے دبدبے والا ہے وہ کتنی طاقت کا مالک ہے اس کا مقام کیا ہے اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ پاش پاش ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے قرآن ہے اور بعض معاقیین نے لکھا اللہ نے پوچھا پہاڑوں سے ہمارا ایک کلام ہے تم پر نازل کریں پہاڑ تھر رہا گئے اللہ ہماری حیثیت نہیں ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے لیکن نہیں اللہ نے انسان کو وہ قلب دیا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے کہ وہ قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اتنی عالی کتاب اتنی عالی تعلیم اتنا مہیاری نظام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اوروں کی تعلیم پوچھتے پھر رہے ہیں ہم اوروں کے یہاں دیکھتے ہیں بعضے لوگ آکے کہتے ہیں ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہاں جا رہا تھا میں ہاں ادھر چاندنی چوک میں جو گردوارہ ہے وہاں سے ہم لوگ آ رہے تھے میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے واللہ علم کون تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا ان کے یہاں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے ان کے باپ کی نہیں ہے وہ وہ ان کی نہیں ہے آپ ان کی ان کی تعلیم کہ کر ان کی تحضیب کر کر اپنے اسلام پر دھبا لگا رہے ہیں یہ آپ کی تھی آپ نے ان کو دے دیا ہے ان کے یہاں صفائی بہت ہے قرآن بہت پہلے کہہ چکا ہے ان کے یہاں تور طریقے بہت ہیں ان کے یہاں غریبوں کو کھانا کھلانا بہت ہے ارے تمہیں ان کا کھانا کھلانا یاد رہا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآنی تعلیمات نہیں پڑھی اللہ کے رسول کا برمان نہیں پڑھا ایک ایک شخص کو حکم دیا گیا وہ چند لوگوں کو کھلاتے ہیں چند اسمائیکیوں کو کھلاتے ہیں چند غریبوں کو کھلاتے ہیں چند ہزار کو کھلاتے ہیں قرآن نے کہا ہے رسول نے کہا ہے ہر مسلمان اپنے سالن میں پانی بڑھا دے تاکہ اس کے غریب پڑوسی کا بھلا ہو جائے قرآنی یاد نہیں رہا اوروں کی تحضیب پر رشت ہے اوروں کے افکار پر رشت ہے بڑی اچھی تحضیبیں صاحب بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں آپ نے اپنی تحضیب کو بھلا دیا ہے یہ قصور آپ کا ہے ان کا نہیں ہے مادے لوگ فخر میں کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم صبح صویرے اٹھتے ہیں تو تمہیں کس نے منع کیا ہے آپ کو منع کس نے کیا یہ تحضیبات کی ہے آپ صبح کی بات کرتے ہیں میرے بھائی ہمیں حکم اٹھنے کا اس وقت دیا گیا جب صبح اپنی آنکھیں کھولتی نہیں ہیں رات کی تاریخی ہے شباب پر رات ہے آخری پہر چل رہا ہے حکم ہوتا ہے اٹھو اور اپنے اللہ کو مناؤ تحجد کی نماز میں مشغول ہو جاؤ یہ پاگل ان کے صویرہ اٹھنے پر خوش ہوا پھر رہا ہے ان کے یہاں بہت اچھا ہی صاحب ہے صویرے اٹھ جاتے ہیں تو تو کیوں سوتا ہے اپنی تحضیب کو حقیق سمجھ رہے ہیں اپنے افکار کو نیچہ دکھا رہے ہیں نہیں یہ میری آپ کی کمی ہے سچ یہ کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا سچ یہ کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کوئی اختیار نہیں کیا اللہ تعالی نے قرآن کے مقام کو اس کے منصب کو اس کی حیثیت کو بتایا ہے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم اگر قرآن کا منصب اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو اس سے سمجھو کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ اپنی جگہ پاش پاش ہو جاتا وہ سما نہیں سکتا یہ اللہ کے قرآن کی حیثیت ہے لیکن افسوس گانے یاد کرنے کا ٹائم ہے قرآن کا نہیں موویوں کی حسط ہے پوری سٹوری یاد کرنے کا ٹائم ہے اس کے اچھے اچھے شارٹ ذہن میں ہے اور بقاعدہ ریپلے کر کے دکھاتے ہیں جہاں دو چار دوست کھڑے ہوگئے چوک پہ جاتے ہیں یہاں دکان ہے ایسے پانچار لفنگے کھڑے ہوں گے پاگل بے وقوب جائل ان کا گھر نہیں ان کا در نہیں یہ آوارہ قسم کے نوجوان ہیں یہ کھڑے ہوں گے اوہ بھائی اس کو اسٹائل ایسے تھا بالکل اب پاگل کر کے بتا رہا دوستروں کی نقال یہودی تہذیب کو اتنا فالو کرنا کہاں کہ مسلمان ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں پھر افسوس بھی کرتے ہیں پہلے ان کی اداکاریوں پر خوش ہوں گے پھر اپنی ناکامیوں پر افسوس کریں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو یہودیوں کو تھوکا ہوا تھوک چاٹے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا جو ان کی تہذیب اور ان کے افکار کا علم بردار ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا کیا اس زمانے میں یہودی نہیں تھے اس زمانے میں غیر اقوام نہیں تھی صحابہ اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے نہیں ایک لاکھ کے بجمے کو چیلنج کر رہے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں نے لونڈیا سجا کے کھڑی کی ہے ان کی نظریں دگمگا جائیں یہ ذرا پہک جائیں انہوں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن نے انہیں بتایا تھا للمؤمنین یغزو من افساریہم ویحفظو فروجہم انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا قرآن پڑھتے چلے گئے اور ایک کی نظر اٹھا کر کے کسی کو نہیں دیکھا صحابہ ہیں وہ بھی سوچتے ہیں ارے کس دین کے ماننے والے ہیں ہم تو سجدج کے کھڑی تھیں اور کسی نے نہیں دیکھا یہ قرآن پڑھنے والے تھے یہ کون تھے یہ قرآن پڑھنے والے تھے ایک ہم بھی ہیں نا قرآن کو مانتے تو ہیں قرآن ہماری کتاب ہے قرآن ہمارے نبی پر نازل کیا گیا ہے لیکن جہاں تک اس پر عمل کا مسئلہ ہے تو بس وہ جتنا ضروری سمجھ سکتے ہیں اتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں جتنا ہم ضروری سمجھ رہے ہیں اتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم و کرم کو ضروری سمجھ رہا ہے اور یہ تو اس کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے باوجود اس کی نعمتوں کی ناقدری کے وہ مستقل دیئے چلا جا رہا ہے دیئے چلا جا رہا ہے اس نے کبھی کھانا بن کیا حجیب و لگ پانی بن کیا ہوا بن کی کبھی نہیں سالوں سال میں ذرا سی دیر کے لیے زمین ہلاتا ہے اس میں بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی حل کسی ہلتی ہے اس میں بھی توفیق نہیں ہوتی اس میں بھی بس اک کچھ دیر کے لیے ذرا ماحول غمگین رہے گا سنگین رہے گا اور مجھے تو اس سے زیادہ احساس اور افسوس کبھی نہیں ہوتا ایک آدمی کا باپ مر گیا لوگ آئے قرآن پڑھ رہے ہیں عیسال سواب کر رہے ہیں اس کا باپ ان کی دنیا بنانے کے لیے ان کو دلی شہر میں مکان دیکھے گیا کہ باپ نے حلال کو حلال نہیں سمجھا حرام کو حرام نہیں سمجھا اپنی آقیبت کو اپنی آخرت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کیا اپنی آخرت کو برباد کیا اس ناماقول اولاد کے لیے اور آج جب باپ دنیا سے گیا ہے تو سگے بیٹوں کو دیکھا گیا ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی آپ دیکھیں اور طور اس سے زیادہ کا سٹیج اس سے زیادہ آگی کا سٹیج یہ ہے سگہ باپ مرا ہے اور بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہے نماز جنازہ ہو رہی ہے ہمارے یہ نماز جنازہ ہوتی ہے بارگلی میں میں دیکھتا ہوں کچھ آئیٹم الگ ہی کھڑے ہوتے ہیں نمونے وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا بقائدہ ایک پوز لیا جائے اور لے کر کی یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے یہ وہ فلمیں ہیں جو نماز جنازہ کے وقت میں بھی بغیر وضو کے ادھر کھڑے تھے ان سے کوئی پوچھیں اچھا ان کا حضر بھی معقول ہوتا ہے ان سے جب پوچھتے ہیں ارے آپ ایسی کیوں گھڑے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ میں پاک نہیں ہوں تو پھر دنیا میں جی کیوں راجب تو پاک بھی نہیں رہ سکتا ملعون آدمی ہیں مسلمان سے یہ توقع وہ ناپاک اگر تیری موت اس حال میں آتی ہے تو تجھے کیا یقین ہے اس بات کا کہ تجھے غسل ملے گا کون دے گا اس کی زمانہ دور کہیں کسی بستی میں انتقال ہوا حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العلیہ نے ایک واقعہ بڑا عبرتناک لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی سو اکڑ زمین کا بالک یا ساٹھ اکڑ واللہ علم صحیح ذہن میں نہیں فرماتے ہیں اپنے گھر سے چلا کتنی اکڑ زمین یہاں تو دکان دبا کے نہیں دیتے یہاں دلی میں دکان دبا کے نہیں دیتے اور حضرت جی بنے پھرتے ہیں امام صاحب کا بڑا قریبی ہے دکان دبائی ہے مکان دبایا ہے حضرت کو چائے پھلا دے گا کافی ہو جائے گا صدقی کی جگہ وہ جو مال کی نحوزت ہے حضرت کی دعوت کر دے گا بس کافی ہے دو چار اماموں کو بھلائے گا اور ان کو یہ مال حرام کھلا دے گا اور بس ہاں یہ افکار ہے لوگوں کے لوگ ایسا تانہ دیتے ہیں یہاں کچھ صدقہ نکال دیں گے مار لو آنے دو کچھ نہیں ہوگا گرمی کا موسم سردی کا موسم آ رہا ہے کچھ ذرا سا ہلکا سا سوارٹر لائے دیں گے حضرت کو مارو تبا کے کوئی مسئلہ نہیں بچے کھلا دیں گے یا تو پچیس کا زمین مار کر کئی دس بائی دس کی دکان مار کے نہیں لوٹاتا وہ ساتھ ایکڑ زمین کا مالک گوڑا اپنی بستی سے چلتا ہے اور ایک دور علاقے میں پہنچتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے اور اتنی زیادہ بگڑتی ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حالات یہاں تک بنتے ہیں کہ اس کے جنازے اب گاؤں میں چکی ایسا ہوتا ہے اب تو پیسہ ہونے لگا ہے ایک دور ایسا تک گاؤں میں سال کے سال جو فصلے آتی تھیں ان فصلوں پر پیسوں کا مدار ہوتا اور سال میں کبھی پیسہ دیکھنے کا ایک مرتبہ اتفاق پڑھتا تھا مستقل تو آج بھی گاؤں میں ہر آدمی کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اگرچہ اب پیسے کی بہت آتی ہیں کیونکہ بچاروں کا کسانوں کا زمین پر گزارا ہوتا ہے فصلیں آئیں گی تو اس کے اوپر معاملہ چلے گا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی انجان جگہ میں انتقال پایا نتیجہ یہ کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے شخصی طور پر چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کی لاش کو لا کے مسجد میں امام صاحب کے حوالے کر دیا انہوں نے باقاعدہ چندہ کیا اور چندہ کر کے اس کی تدفین ہوئی تجہیز ہوئی اور تکفین اس کے سارے کام چندے کے پیسے سے وجود پائے جب حکومت نے اور پولیس والوں نے اور حکومت کے کارندوں نے تحتیق کی تو پتہ لگایا گیا یہ وہ بوڑھا تھا ساٹھے کر زمین کا مالک تھا جب مرہ تو اس کے جنازے کے لیے اور اس کے کفن کے لیے چندہ کرنا پڑا اس کے پاسے اس بات کی گارنٹی وہ ناپاک ہوئے پھر رہا ہے کہ اسے غسل بھی ملے گا ہمارے ایک بہت قریبی ہیں بچارے وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ مولانا اس پر روشنی ڈالا کرو یہ جو پینٹ کھول کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اوٹ کی طرح باولے پاگل جہاں دیکھو کوئی تحضیب نہیں ہے میرے بھائی ہم کر کیا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں تو استنجاد ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں کیسے نذافت حاصل کرنی ہے یہ ترتیبیں بتلائی گئی ہیں پھر ہم ہم دوسروں کی تحضیب دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ارے ان کے افکار بڑے اچھے ہیں وہ کلچر بڑا اچھا ہے وہ سماج بڑا پیارا ہے حالانکہ سچ یہ ہے انہوں نے آپ کے مذہب سے چھرایا ہے آپ نے کھو دیا ہے غرض یہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن چھوڑا قرآن سے اعراض کیا قرآن سے بچے تو نتیجہ پھر یہ نکلا اللہ تعالی نے رسوائی مقدر فرما دی حالانکہ قرآن کی تعظیم حدیث پاک سے اگر پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا مقام کیا ہے قرآن جس کو مل جائے اس کا مقام کیا ہے قرآن اپنے آپ میں بلند ہے بلندتر ہے بالاتر ہے افضل ہے بہتر ہے اعلا ہے قرآن سے زیادہ بہتر نہ کوئی کتاب ہے نہ کلام ہے لیکن جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کے مقام کے بھی کیا ٹھکانے سا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے یہ کس نے کہا رسول پاک علیہ السلام نے اور ہم کیا کہتے ہیں سب سے بہتر ہیں وہ سب سے بوکس ہیں وہ سب سے نچلے درجے کے ہیں وہ تب ہی تو اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے اتنا بڑا مجمع بیٹا ہے کس نے اپنے بیٹے کو ملہ بنایا کس کی چاہت ہے کہ وہ علیم دین بنے گا نا انہیں تو تنخواہ اٹھ ہزار ملتی ہے انہیں تو تنخواہ دس ہزار دس ہزار میں کیا ہوگا ہاں آپ موازنہ دولت سے کرتے ہیں آئیے اگر آپ کو کمپریزن کرنا ہے کمپیر کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ کو کمپیر کی دنیا میں لے کے چلتے ہیں موازنہ کرو تم کروڑ پتی ہو ارد پتی ہو اور دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں دولت کے دہانے پر بیٹھے ہو لیکن فجر کی نماز سے محروم ہو یہ اللہ کے قرآن کا حامل ہے حافظ قرآن ہے مسجد کا امام ہے صبح ہوتی ہے تمہارے سامنے اخبار ہوتا ہے اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے ملو کس کی عذیت بلند ہے یہ شان و شوکت کے مالک ہیں تو اپنی سنٹروں میں جائیں گے اپنی ویگنار میں جائیں گے سویفٹ میں جائیں گے ڈیزائر میں جائیں گے انووہ میں جائیں گے اور آگے چل کے آرڈی ہے جیگوار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھی ہیں ان سب میں جائیں گے اور اس میں بیٹھ کر کے اکڑ دکھائیں گے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گاڑی لے کے گزریں گے کہ یہ بھی سابندانی لے آیا ہے بچارہ لوگوں کو دکھانا ہے نا بھئی کہ ہم سابندانی لے آئے ہیں ہماری سابندانی میں سابند موجود ہے لوگوں پر ایک پریشر بنانا ہے چھوٹی آپ گلی سے باہر نہیں گزرے اتر گئے آپ کو معلوم ہے کہ دن میں اس وقت راستے سے گاڑی کا گزارنا مذیر ہوگا لیکن نہیں وہیں لگائے گا اپنے گھر کے سامنے دکھانا ہے نا اس کے پاس گاڑی ہے اپنی ان سابندانیوں کو لے کے خوش ہے اور اکڑ تپھرتا ہے غریب کو غریب نہیں سمجھتا آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا چند روپیے اللہ نے اس کو دے دیئے تو اس کی اقل کا توازن خراب ہو چکا ہے بیچارہ پتہ نہیں کس خوش گمانی میں مبتلا ہے اور پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے بڑی اکڑ میں چلتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے اچھا بھائی آئیے معازنہ کی دیئے ایک طرف یہ گاڑی والے ہیں یہ اپنی گاڑی میں چلیں گے زمین پر چلیں گے اور یہ اپنے آپ کو اگرچہ باعثیت سمجھتے ہیں لیکن حیثیت اس کی جس کی حیثیت اللہ بتائے حدیث پاک میں ہیں جب قرآن کا پڑھنے والا طالب علم اپنے گھر سے قرآن پڑھنے چلتا ہے اور وہ مستب تک مسجد تک یا جہاں وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہاں تک پہنچتا ہے اللہ کا اعلان ہوتا ہے میرا قرآن پڑھنے جا رہا ہے جاؤ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پیروں کو بچھا دو اس کے پیر زمین پہ پڑھے ہمچ اللہ کو یہ بات گوارہ نہیں معاظنہ کیجئے کم پیر کرے کوئی اگر کر نہیں ہے تو اور اس سے زیادہ تیری ملازمت پہ ساٹھ ملتے ہیں ستر ملتے ہیں اسی ملتے ہیں تو لاکھ کماتا ہے تیرے اخراجات مکمل نہیں ہوتے تجھے نیم نہیں آتی گولیاں لینے پڑھتی ہیں حافظ قرآن میٹھی نیم سوتا ہے تجربہ کرو پوری دنیا میں ایک مول بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا ایک حافظ قرآن نہیں ملے گا جس نے کبھی خودکشی کی ہو نہیں ملے گا ڈھونڈ کر نہیں لاسکتے اور ایک آدھ اگر کوئی مرگیاں اکل کی خرابی کی وجہ سے تو اس کی گنتی نہیں ہوتی گنتی زیادتی کی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ایک نہیں ملے گا اور یہ جتنے گلبلائزیشن کے حامل لوگ ہیں ڈگریان والے ہیں اور یہ اپنی پائلوں کو بغل میں دبائے آئی ٹیوں کے روڈ پر پاگلوں کی طرح گھومنے والے ہیں یہ آئے دن خودکشیاں کرتے ہیں آئے دن مرتے ہیں ان سے پوچھے کوئی تمہارے پاس ڈگریان تھیں تم کو تو انجینئر بنا دیا گیا دکٹر بنا دیا گیا پولیس اہلکار بنا دیا گیا منسٹر بنا دیا گیا افسر بنا دیا گیا تم تو ریٹائرڈ جج تھے تم کیوں مرے سب کچھ تو تھا وہ کہیں گے سب تھا لیکن اللہ کا قرآن نہیں تھا قرآن بتاتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے قرآن کے پڑھنے والے نہیں مرتے اور جتنے ہیں قرآنی تعلیمات سے احراز کر کے دیگر تعلیمات کو سیدھیں سے لگانے والے ایک نہیں کتنی خبریں آپ پڑھیں یہ روز مرتے نظر آئیں کیا ہوا انہوں نے خودکشی کی کیونکہ اگزام میں فیل ہو گئے تھے اگزام میں فیل ہو گئے دیکھو یہاں تعلیم علم محنت کرتا ہے اور وہ امتحان میں فیل ہوتا ہے تو وہ جان دیتا ہے اس لیے کہ اس کا مستقبل اس کا فیوچر دعو پہ لگتا اس کو نظر آتا ہے یہ قرآن کا پڑھنے والا تعلیم علم ہے اگر اس کو امتحان میں ناکامی بھی ہو گئی تو یہ گھبرائے نہیں بشارت ہے جتنے دن راتوں کو جاک کر اس نے محنت کے ساتھ قرآن پڑھا ہے اللہ اس کو ڈبل عجر مرحمت فرمائے قرآن ہے یہ قرآن والے ہیں یہ کون ہیں یہ قرآن والے ہیں اور یہ اور ہیں سماج کے حامل لوگ جن کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے آؤ اور جدت لاؤ جدید تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کرو آچھا جب ہم لوگ اتنے وسوق سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ تو امت کو کٹوا کے چھوڑیں گے یہ تو بالکل ہم مخالفت نہیں کرتے یہ کس نے بتایا آپ کو شادرہ جانا چاہیے آپ کو علاج کرانا چاہیے اپنا ہم مخالفت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی بنائیے سب سے پہلے مسلمان بنائیے ارے بھائی جس کو یہ تہذیب حاصل نہ ہو کہ وہ باپ کو باپ کہے کل جب وہ پڑھ لکھ کے بڑا ہوگا وہ پڑوسی کو چچا کیسے کہے گا یہ بیکار کی بات ہے عجیب ایک سلسلہ چلا ہے جب عقل ختم ہو جاتی ہے جھنوں سے گھر جاتے ہیں اس وقت آتے ہیں ہمیں قرآن پڑھا دیں گے آپ ہاں جی پڑھا دیں گے اور پھر کچھ دن آئیں گے ہم نے نظام شروع کیا آپ نے یہاں بالیغان کا آئے ایک لمبی فہرست ہے قویل فہرست ہے آئے لو لیکن وہ دیرے 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 اوبال تھا جوش تھا تو آئے اور پھر وہ دیرے 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 سلسلہ من قطع ہو گیا کیوں اس لیے کہ عظمت نہیں ہے جس چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کے لیے آدمی پابندی سے بخت نکالتا ہے اپنے آپ کو پارغ کرتا ہے اور جس چیز کی دل میں عظمت نہیں ہوتی اس چیز کو آدمی سرسری لیتا ہے حالانکہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے آؤ تمہیں امام الانبیاء کی زبانی سناتے ہیں ایک صحابی رسول ہے نام ہے ان کا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری یہ قرآن ہے حضور پاک نے فرمایا میری امت کے قاری ہیں کون عبی ابن کعب آپ میں سے کسی نے اپنے بھائی بیٹے بدیجے کا نام رکھا ذرا سا لمبا نام ہے کوئی نیا بتاؤ نہ تو ہم تو جو نیا بتاتے ہیں وہ بڑا تف ہوتا ہے بھائی صاحب ہمارے یہاں جو نیا نام بتا جاتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے آزانی سے کوئی رکھتا نہیں ہے اس کو عبی ابن کعب ذرا سا ہارڈ نام ہے بہت تو پھر تو اس احمق کی طرح روحی رکھ دو بڑا نرم ہے ہے کہ نہیں بہت نرم ہے تو سافٹ ہے رکھ دو حالانکہ صحابی رسول کا نام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا وہ صحابی کا نام ہے اللہ نے لیا ہے رسول اللہ نے لیا ہے وہ پرانا کیسے ہو سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتب فرمایا عبی اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تم کو قرآن سناوں سور بیینہ کی تلاوت حضور پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے اور اچھا قرآن پڑھتے تھے کیا کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے وہ بھئی سے کہو وہ پڑھے اللہ بھی سنے گا یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے مدینہ منورہ کے ایک امام ہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ ان کے مو سے مشک کی خوشبو آتی تھی کس کی خوشبو آتی تھی مشک کی بڑا عمدہ قرآن پڑھتے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ مو میں الائی چیرت کی قرآن پڑھتے ہیں کیا خوشبو آتی ہے فرمایا نہیں حضرت پھر خوشبو کیوں آتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک روز آقا خواب میں آئے اور کہا عاصم بڑا عمدہ قرآن پڑھتے ہو لاؤ تمہارے لبوں کو بوسا دیئے دیتے ہیں محبوب نے بوسا دیا ہے آج تک خوشبو نہیں گئی یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے قرآن تو قرآن ہے اللہ نے اللہ کے رسول نے اعلان کیا فضل کلام اللہ علی سائر کلام تفضل اللہ علی خلقہ جیسے اللہ کو مخلوق پر فضیلت ہے ویسے اللہ کے کلام تو سارے کلاموں پر فضیلت حاضر ہے کیا آپ مقابلہ کرے گا کوئی قرآن کا لیکن افسوس جس کلام کو اتنی اہمیت کا حامل بنایا گیا جس کلام کا کردار اتنا اوچا جس کتاب کو اتنا بابرکت بنایا گیا اس کتاب کے ساتھ سوتیلہ سلوک یہ ہے کہ کوئی اسے پڑھنے کے لئے تیار رہی ہے کتنی مسجدیں ہیں جہاں تعلیم بالغان کا سلسلہ ہے اور یہاں بیٹے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ اپنے علماء یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو صحیح قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے جا کر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح کرا دو کتنے لوگ ہیں چند ایک لوگ بس چند لوگوں کی تعداد ہیں جن کو پھر تائیمی نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے اللہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے دیکھئے ظل ظلمن ظلالت کہاں تک پہنچی گمراہی کی انتہا ہونے کو ہے ایک صاحب سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا ٹائم نہیں ملتا اچھا آپ کو ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے چند گوڑیاں اللہ نے دے دی ہے وہ کل کی صبح بھیکاری بنا سکتا ہے اور تیرا باپ بھی تجھے بھیکاری بننے دینے ہوگ سکے رہا پھولے پھرتے ہیں ہمیں اللہ نے تھوڑا ازا محل دے دیا ہے ارے بس نا سرزمین دہلی پر مکان بس ایک دکان بس چند پیسے بس اس سے زیادہ نہیں ہے وہ لا محدود خزانوں کا مالک ہے اکڑ کو برداشت نہیں کرتا ان کے پاس نماز کو ٹائم نہیں ہے تو کیا کروگے پھر ان کو غیر مسلم اچھے لگتے ہیں ایمان والوں سے گھینہ پیر نہیں بعضے لوگ شادی کرتے ہیں وہاں دور جائیں گے اگر کسی کی مجبوری جائد ہے کہ ادھر ہال نہیں ملا سمجھ میں آتا ہے اور بڑی جگہ بک کرنی تھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر کسی کسی معفل اقل انسان نے اس لیے علاقے میں ہال بک نہیں کیا کہ غریب اس کی دعوت میں آ جائیں گے اللہ کی قسم وہ تاجب ہے ضیوس ہے کمینہ ہے غریبوں سے نفرت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ سماج کا سماج کی تحضیر بن چکی ہے یہاں اصل میں غریب آ جاتے ہیں دعوت میں اچھا بھول گئے جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بنتی کچھ نہیں لائے تھے بیٹا اور جب جاؤگے تو کھولے ہوگا کھولے ہوں گے یہ ہاتھ تمہارا باپ بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکے گا اکڑتے پھرتے ہیں بڑی حیثیت کے مالک بنتے ہیں اور صرف اس لیے صرف اس لیے حیثیت کے مالک بن رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے نواز دیا ہے وہ کہا کسی نے کہ اس اس بہار میں خیزان بھی آ سکتی ہے اس بہار میں خیزان بھی آ سکتی ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹا کھانا کھا رہا ہے دروازہ بجا بھکاری دروازے پہ کھڑا ہے کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو اس کے شوہر نے کہا جاؤ جلدی سے روٹی دے کے آؤ یہ گئی اور باہر جا کر کہ دروازے پر جب اس نے پردے کے ساتھ روٹی دی اس بھکاری کا چہرہ دیکھا تو مچیخ ماری اور روٹی ہوئی واپس آئی اس کے شوہر نے کہا کیا معاملہ ہے کیوں روٹی ہو اس نے کہا یہ بھکاری جو دروازے پر بیٹ مانتا ہے میرا پہلا شوہر ہے تو اس نے کہا یہ ماجرہ کیسے بنا اس نے کہا یہ اور میں ایک مرتبہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ذرا یہ مالدار لوگ اپنے عقل کے جالے ساپ کریں بڑا گھن لگا ہے مالداری کا بڑا بڑی اکڑ میں رہتے ہیں کچھ نہیں میاں آنکھ مچھی کچھ حاصل نہیں ہوگا خالی جاؤ گے خالی آئے تھے چنانچہ اس نے کہا کیا ہوا کہ یہ اور میں ایک مرتبہ روٹی کھا رہے تھے دروازے پر کوئی سائل آیا تو میں نے اس نے کہا اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دو بھوک لگی ہے تو اس نے اسے دروازے سے دھکے دے دیئے تھے تو اس کے شوہر نے جو موجودہ شوہر تھا اس نے کہا جس کو دھکا دیا گیا تھا وہ میں تھا اللہ نے بادی پلٹ دی ہے اسے بیکاری بنا دیا ہے مجھے مالدار بنا دیا ہے کیسے کڑ پر ہیں یہ نہ شروع سے تھا اور نہ آخر تک کسی کے پاس رہے گا مالداری اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی آتا کردہ نعمت ہے میرے بھائی اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی شان بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کو پڑھئے قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے آجیدی کے ساتھ چلتے ہیں جھکے چلتے ہیں جھکنے سے ورادیے تبازوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ اکڑتے نہیں ہیں جس سے مصابہ ملاتے ہیں دو حد سے ملاتے ہیں محبت سے معنقہ کرتے ہیں ان کے دل میں یہ اکڑ نہیں یہ غریب ہے یہ مالدار ہے اور ساو اللہ کے بندے ہیں جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھو گے تب تک ترقی نہیں کر پاو گے رحمان کے بندے وہ ہیں اب چونکہ قرآن پڑھا ہوتا تو رحمان کے بندوں کی صفت کا پتہ چلتا قرآن کے ساتھ اپنا سا سلوک کیا ہوتا تو رحمان کے بندوں کی صفت کا پتہ چلتا انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے اور قرآن کے ساتھ سوتیلہ سلوک کیا ہے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اکڑ کے ساتھ قبر کے ساتھ اور متقبرین کے لئے اللہ تعالی نے جہنم کے سیوہ پہ دوسرا ٹھکانہ نہیں بنا جائے متقبرین جہنم میں جائیں گے بڑائی اس کی چادر ہے جو پیرک ڈالے گا اس کو پٹھخیاں تی دی جائیں گے اور یہ باتیں نہیں ہیں ڈال کے دیکھو یہ باتیں نہیں ہیں کوئی تکبر کر کے دیکھے اللہ اگر خاک میں نہ ملا دے تو بات ہے بہتوں کو ملایا ہے تکبر ہی تو آیا تھا تکبر ہی تو آیا تھا ایک قوم کو اللہ نے ہلاک کیا آدھ ہے سمود ہے اور پتہ نہیں کتنی اقوام ہے قومِ لوت ہے تکبر آیا ہم بڑے ہیں ہماری طاقت بڑی ہے اور اب بھی جب جہاں تکبر آتا ہے مو کی کھانی پڑتی ہے بیار میں کھائی کے نہیں کھائی دلی میں کھائی کے نہیں کھائی تکبر آیا تھا اللہ نے کہہ دیا تھا بڑا بول میرا ہے میرے شیوہ کسی کا بڑا بول نہیں ہے بولو گے تو پٹھخیاں دی جائیں گی دی گئی اس لیے میرے بھائی قرآن پڑھیں اس کے معانی پڑھیں اس کے مفاہیم پڑھیں قرآن آپ سے کیا کہتا ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اصل میں قرآن چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے آپ کے سامنے مسائب ہیں حالات ہیں اور ترہ ترہ کی مصیبتوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑھ رہا ہے صحابی رسول ہے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک لاکھ کا مجمع ہے کتنے لاکھ کا بھلو کتنے ہوتے ہیں ایک لاکھ اتنے سے ہوتے ہیں بڑا مجمع ہوتا ہے ایک لاکھ کا ایک لاکھ کا مجمع ہے اور صحابی رسول جنگ لڑ رہے اور لڑتے لڑتے گھوڑا تھک گیا ہے اب اس میں یہ حمد باقی نہیں رہی کہ وہ لڑ سکے صحابی رسول کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں پھسا لیا ہے اور ہر چہار جانب سے حسار میں لیے ہوئے ہیں اور اب گھوڑا آگے نہیں جاتا ہے صحابی رسول نے قرآن پڑھا تھا اس گھوڑے میں عمت کہاں سے آئے گی چنانچہ کہا اور گھوڑے تو میرا ساتھ دے ورنہ روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا ایسی ہمت آئی دشمنوں کا نرغہ توڑ کے باہر نکل آیا قرآن پڑھا تھا اس وقت کے گھوڑے بھی سمجھتے تھے آج کا انسان نہیں سمجھتا اس وقت کے جانور سمجھتے تھے آج کا انسان نہیں سمجھتا اس لئے میرے بھائی اللہ کے لئے قرآن سمجھیں قرآن پڑھیں قرآن نے بشارت دی ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے اور دیکھئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا اس کا ایک خاصہ اور ہے جو اس کو پڑھے گا اس سے محبت کرے گا اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے میدان محشر اس کو شفاعت نصیب فرمائیں گے چنانچہ حدیث میں ہے اقرأوا والقرآن فإنہو یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا امانداری سے بتاؤ کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں تلاوت کیے ہوئے کبھی ایسا کوئی دن گزرتا ان ورسپ چلانے والوں کا کہ پورا دن ہو گیا ہو اور پھر رات کو موقع بھی ملا ہو پھر بھی انہوں نے اپنا ورسپ نہ کھولا ہو کبھی نہیں گزرتا اور جو ورسپ سے نیچے ہیں دراصل نہیں چلاتے وہ میسیج کو دیکھ لیں نہیں اور اخبار دیکھ لیں نہیں نیوز دیکھ لیجئے نہیں ان کے دن نہیں گزرتے اور پران پڑھے مہاں ماہ گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں اور پران پڑھے اور یہ عوام کا کیا یہ جو حافظ لوگ ہیں نا حافظ یہ رمضانی حافظ جیوں کا جو مجمع ہے جو رمضان کے قریب آکے ذرا سب اپنے آپ کو چکنوں کی دنیا سے نکال کے اور بڑھوں کی دنیا میں لانے کا ایک گندہ تصور پیش کرتے ہیں پورے مہینے پورے سال ادھر بھی صاحب ادھر بھی صاحب اب رمضان آ رہا ہے شابان کے مہینے پہ دیکھتے ہیں ایک ادھر لگ رہا ہے ایک ادھر لگ رہا ہے ارے ان پہ کیا باولا پناہ گیا بھئی ہل رہے ہیں یاد کر رہے ہیں لگے پڑھے ہیں کیا ہو گیا بھئی اور رمضان آ رہا ہے نا دھوکہ دینا ہے کیا کرنا ہے ہاں دھوکہ ہی تو ہے ارے پورے سال منافق بنا بھوما ہے اب مسلمانوں کا چولہ پہن کے مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے حافظ تو وہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق پرمایا وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا اور قرآن بھولا دیا اس حال میں آئے گا اس حال میں آئے گا کہ رسوائی اور ذلت کا توق اس کے گلے میں ہو گیا خوش ہوئے پھرتے ہیں حافظ ہیں یاد کرے گا کون ان کے دادہ جی ان کو تو فرصت نہیں ہے اگر قرآن یاد کرنے کی تو اللہ نے یہ نعمت دی تھی تو قرآن پڑھنا تھا قرآن یاد کرنا تھا اس کو سینے اللہ نے قبول کیا ہے اور یہ اس قبولیت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں حالانکہ جنہوں نے یاد رکھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اس کے حرام کو حرام سمجھا اور عین قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری بشارتی ہے محمد عربی نے وَشَفَّعَاهُ فِي عَشَارَةٍ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارِ بشارت سنائی گئی ایسا آدمی ایسا حافظ قرآن جو حلال کو حلال سمجھتا ہے حرام کو حرام سمجھتا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے قیامت میں اسے اختیار دیا جائے گا کیا اختیار دیا جائے گا ایسے دس لوگ کتنے لوگ ایسے دس لوگ جن پر جہنم آجیب ہو چکی ہے اللہ اس حافظ کی برکت سے ان دس لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ایک روایت میں لکھا ہے دس نہیں چار سو لوگوں کی مغفرت ہوگی اور وہ چار سو وہ ہوں گے جن پر جہنم آجیب ہو چکی ہوں گے تو اببا جی کا نمبر نہیں آئے گا اس میں ارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا قریب کے تو سب آ جائیں گے اس لئے اٹھو اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناو اپنی نجات چاہتے ہو تو حافظ قرآن بناو آج تو تصور نکال دیا گیا نہیں حافظ قرآن نہیں اور بنائیں گے بہت کچھ اور میں بہت آگے کی بات کیا کہوں یعنی قرآن کا ضروری پڑھنا جتنا نماز کے لئے ضروری تھا وہ تک محفوظ بوڑھے ہو گئے میاں سور فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتے ستر کو اسی کو پار جاتی ہے عمر اسرائیل گھومرا ان کے محلے کے اردیت لیکن پوزیشن کیا ہے قرآن نہیں ان کو دس صورت سلامتی کے ساتھ یاد نہیں اگر دس صورت قرآن کی تصیح کے ساتھ سنا دے تو این آم کا مستحق ہو جائے گا نہیں ہے بڑھوں کا حال ہے بڑی بڑی عمروں والوں کا حال ہے اب یہ بڑے میاں آئے کسی پہلے کہنے لگے وہ ہمیں کسی نے بتایا یعنی جہاں چلنا چاہیے وہاں نہیں چلتے ہیں جہاں نہیں چلنا چاہیے وہاں نہیں چلتے ہیں جہاں نہیں چلنا چاہیے وہاں چلتے ہیں ایک بڑے میاں آئے وہ ہمیں کسی نے بتایا ہے ہمارے گھر میں دفینہ ہے کیا ہے وہ آئے تھے القریش میں وہ امام صاحب محلہ فاروق صاحب موجودہ جائے اس وقت میں ہیں محلہ تو چکے عمرے پر ہیں وہ ان کے پاس آئے بڑا آدمی عمر انتہاں کو پہنچ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں دفینہ ہے اور ہم وہاں گئے تھے انہوں نے یہاں بیچ دیا کہ وہاں چلے جاؤ انشاءاللہ میں اسے دفینہ وفینہ کا خوب پتہ ہے وہ یہاں آگئے بیچارے تو میں نے ان سے پوجہ تچھا تو میں اپنے اوپر ترس بھی نہیں آ رہا کیا سرے اللہ کے بندے بال سفید ہو گئے عمر چلی جا رہی ہے تو دفینوں کی جکر میں تو گئے نہیں انہوں نے بتایا تھا پھر میں نے تفصیل پوچھی اچھا کیا بتایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو تمہارے یہاں مال بہت ہے لیکن اس کے تین حصے ہوں گے اچھا آپ تین حصے کیسے ہیں کہ ایک تو زکاة کا جائے گا سمجھ رہے ہو نا ایک تو زکاة کا جائے گا ایک میرا ہوگا ایک تمہارا ہوگا میں نے کہا چچا یہ جو زکاة کا جائے گا نا وہ زکاة کا مستعی خود ہے یہ بھی اسی کے پاس جائے گا اب کیا ہوگا آپ کو معلوم فراڈ اتنا چل رہا ہے اتنا فراڈ چل اور میں تو کہہ کہہ کے کھکنے کو ہوں یہ بات پاگل ہو رہے ہیں لوگ مجنون دیوانے اقل بیچ کے کھا گئے یہ گولہ بیچ اقل کے بدلے گولہ کھا رہے ہیں جس کو دیکھو اس پہ جادو ہے امام صاحب کچھ لگ رہا ہے نہ ہوا فاروق اعظم کا دور ورنہ درے اتنے لگتے کہ کچھ اور لگتا ہی نہیں کچھ لگ رہا ہے جسے دیکھو اس پہ تو سہر ہے عوام سے لے کے خواست یہ مولوی بھی بیچارے بادی مولوی بھی پاگل ہو رہے ہیں جسے دیکھو اس پہ سہر وہ کچھ سہر سے لگ رہا ہو جی ابھی قرآن تیرے سینے میں ہے جادو حق ہے لیکن جادو حق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا محتاج ہے جس کے عمال اچھے ہوتے ہیں اس پہ جادو اثر نہیں کرتا یہ پاگلپن کی بات ہے اور تمہارے لوگ اعتراض کریں گے کہ پھر حضور پر حضور پر جادو کیوں ہوا کیا حضور کے عمال اچھے نہیں تھے امت کو سبق بتانا تھا اگر امت پر جادو ہو جائے تو جن عمال کے ذریعے حضور پاک کا علاج ہوا ہے ان عمال کے ذریعے علاج کرنا وہ سبق تھا وہ سبق تھا اور آپ حضور نہیں ہیں نعوذ باللہ منزلی کہا جیب باولی ہوئے پھر رہی ہے امت جی جادو سہر حضرت لگتا ہے کچھ نہ کچھ کاروبار نہیں چلنا تو فجر کو نہیں دیکھے گا فجر پڑھی کیا نہیں پڑھی کسی نے کچھ کرا دیا اچھا بھائی فجر پڑھ لے کل کی صبح سے برکت دیکھ لینا خوڑا نہیں پڑا کھڑے ہو کے اس دن جا کرتا ہے خیال نہیں بہنوں کا حق دبائے بیٹھا ہے وراثت اس کا باپ دے گا جو قبر میں چلا گیا اور دیندار بنا پھر رہا خیال کیا ہے کسی نے کرا دیا ہے پیارو جب لوگوں کا مال دبا کے بیٹھو گے پھر انہی راستوں سے جائے گا یا تو شوگر میں جائے گا یا تو ٹی وی میں جائے گا یا تو کینسر میں جائے گا یا تو اور دوسری بیماریوں میں جائے گا یا پھر جادو میں جائے گا جیسا کھاؤ گے ان ویسا بنے گا من یہ تو فران پاک نے تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق بتایا اس کو پڑھو کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے اور اگر جادو ہو جائے تو ان دھونگیوں کے دروازوں کے چکر مت کاٹنا قرآن موجود ہے قرآن میں علاج موجود ہے بعض اور اگلے درجے کے پاگل ہوتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں حضرت سپلی جو ہے نا سپلی یعنی ہمیں ہمیں بنا رہا ہے ہمیں بنا رہا ہے ہمیں ہی تعویز دے رہا ہے بچارہ یہ امام صاحب لولی کو اب درہ چوستے رہو گی کیا کہتا ہے حضرت سپلی ہے نا سپلی چونکہ گندہ ہوتا ہے اور گندہ تو گندے سے کٹتا ہے اس لیے مسئلے کی روح سے پوچھ رہا ہوں کیا غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں خبیدہ جواب دو کیا دوگے اسے جواب دو اس بے وقوف کی عقل ماری گئی کہ جب گندگی کہیں لگتی ہے تو ساف پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے یہ جو باہر تمہارے دریا بہتا ہے کالا کبھی اس کے پانی سے کسی کو گندگی دھوتے دیکھا وہ خود گندہ ہے ارے گندگی سے کیا گندگی دھوئی جائے گی سپائی سے گندگی دھوئی جاتی ہے یہ سپلی جس پہ اگر ہو بھی گیا تو کیا یہ سپلی ہی سے کٹے گا اور کتنی بڑی تعداد ہے ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی جو ان ظالموں کے دروازوں پر جاتی ہیں اور یہ ظالم لوگ ان بچیوں کو ان ماں اور بیٹیوں کو سامنے بٹھا کے اتارا ہوگا اتارا ہوگا سمجھ رہے نا اتارا ہوگا اور پہلے اتارے کا خرصہ پانسو پچیس روپے دوسرے کا گیارہ سو روپے اور تیسرے کا پندرہ سو روپے اور ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں کون تھے ان بچاروں کا راستہ واسطہ کسی راکشت سے پڑھا کسی ظالم سے جاویر سے پڑھا تو اس نے بتایا کہ ایک تین مہینے کا خرصہ تو پچیس سو روپے یعنی ان کی والدہ کو کوئی مرض تھا مجھے یاد نہیں پڑھ رہا کون تھا وہ میرا قریبی ہے وہ بچہ اس کی والدہ کو ایسا شبہ ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کینسر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ ان کو شفا دے دے تو وہ اس نے کامے ایک جگہ لے گیا تو اس نے بتایا تین مہینے کا شروع کا خرصہ کتنا پچیس سو روپے اور پھر ایک سال تک علاج چلے گا وہ پندرہ سو روپے مہینہ خرص دینا پڑے گا اس ظالم کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا آٹے کا جگار کر رہا ہے یہ چل رہا ہے پچیس سو روپے اور کرے گا کیا وہ تم کو معلوم اس لیے بتا رہا ہوں ان چکروں میں نہ پڑھو کیا کرے گا یہ کرے گا کہ پیلا اسکیچ منگائے گا کورا کاغذ منگائے گا اور اس پہ کہیں ہاوان لکھے گا کہیں قارون لکھے گا کہیں فیرون لکھے گا کہیں نمرود لکھے گا اور ان سے اس پہ کہے گا اس پہ سات جوتے روزانہ مارنے پاگل لگا ہوا ہے سمجھے ہیں کیا کرے گا وہ پھلیتہ لاؤ ہاں ہم مانتے ہیں جادو ہو سکتا ہے سہر حق ہے لیکن اللہ کے بندو ایسوں کے پاس تو جاؤ جو قرآن سے علاج کرتے ہوں ایسوں کے پاس تو جاؤ جو غیر محرم سے نظریں بچ ارے جو غیر محرموں کو دیکھے وہ معالج کیسا اور اگر دیکھے تو حسب ضرورت دیکھے دیکھے تو اب تو پیر صاحب ایسے ہو رہے ہیں دیکھو تم ایک نئے پیر کا قصہ سناتا ہوں تمہاری دلی میں تمہاری دلی میں تمہاری دلی کے ایک محلے میں جو چان بھانگر سے ملا ہوا ہے اس میں ایک پیر صاحب ہیں وہ عورتوں کو ایسے ہاتھ پکڑ کے بیت کرتے ہیں مہڈرن پینے تو اقی ہو رہی ہے نا جیسے موبائل کا ورجن نیا آ رہا ہے تو پیر صاحب کا ورجن بھی نیا آیا ہے اب تک تو عورتوں کو پردے کے پیچھے سے بیت کرتے تھے اب ڈاریکت ہاتھ میں ہاتھ لے کے تاکہ عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے اور پیر صاحب گئے اور اس سے دادا پیر صاحب اپنے قصے خود بتاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پیر صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور پیر صاحب نے کہا کہ حضور نے خواہ تو میرا بیٹا ہے چاہے اچھا ہے یا بڑا ہے حضور کی نسبت جھوٹ کیا ہوگا کیا ہوگا امت کا جب ایسے کمینوں سے امت وابستہ ہوگی تو کیا ہوگا اچھے پیروں سے بیعت ہوتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہیں کسی پیر نے بتا دیا بھائی کچھ نہیں ہے نماز پڑھا کرو انہیں کچھ نہیں پتا ہے تو بیکار جی رہے ہیں دنیا میں کچھ آتا ہے اور جس نے بتایا کہ بہت پرانا سہر ہے خرچے اور لمبے چوڑے حالات ہیں اس کے پیچھے یہ امت لگتی ہے یہ گمراہی ہے گمراہی ہے اگر چاہتے ہو صلاح و فلاح ملے تو قرآن سے وابستہ ہو جائے ہمارے اکابیر کا حال تو یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کیا نام بلو سابق ناظیم اعلیٰ مذائلوم سہارنپور ہمارے شہر میرٹ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا ڈاکٹر تھا اس کی بیوی بھی بڑی ڈاکٹر تھی اس نے حضرت کا آپریشن کیا اور حضرت سے ملنے سہارنپور پہنچا دیکھو جو سچے عامل ہوتے ہیں جو سچے اہل اللہ ہوتے ہیں جو سچے پیر ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم تھا ڈاکٹر حضرت نے اس کا اکرام کیا اس نے حضرت سے کہا حضرت وہ میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں انکار کیا آپ کی بیوی میرے لئے غیر محرم ہے میں ہاتھ نہیں رکھوں گا جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا حضرت مریدین تھے محبین تھے حضرت غیر مسلم ہیں اس کی عقیدت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا آپ سے مانوں سے ممکن ہے کلمہ پڑھنا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اوروں کے لئے اپنی آخرت تبا نہیں کرتے ساری چیزیں قربان ہیں ایمان کا سودا نہیں ہاں مسلمان ہیں بعض اچھے اچھے دینداروں کو دیکھتے ہیں ہم حال کیا ہے غیر مسلموں کے یہاں جائیں گے اس نے کہا نمسکار تو یہ بھی کہیں گے جی نمسکار یعنی ہمیں سوکار آپ نے جو کیا وہ ہم سوکارتے ہیں اس نے کہا نمس تے تو یہ بھی کہتے ہیں سستے ہاں جی ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو اچھا ہے حضرت بحقود تیری تہذیب کہاں گئی غیر مسلم اگر سلام کرتا ہے اس کے جوابات موجود ہیں یا تو اسے آداب کہا جائے یا اسے کہا جائے اللہ تجھے ہدایت دے اور اگر انتہا پڑ جائے کوئی زیادہ ہی پڑھا لکھا تو بس جملہ بجملہ والیکم السلام کہہ دیجئے یہ بھی اس کے لئے ہے جو تم سے ٹورچر کر کے مطالبہ کرے تم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا مسارے غیر مسلم ہیں بیچارے ایسے لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں غیر مسلم کو کہنا کیا ہے اس لئے میرے بھائی اپنی فکر کیجئے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اسرار کیا گیا اور یوں کہا گیا دیکھو انتہا بتا رہا ہوں یوں کہا گیا حضرت اپنے ہاتھ پر آپ ایک کپڑا لپیٹ لیں اور اس کا سر تو ڈھکا ہوا ہے پھر ہاتھ رکھ دیجئے حضرت نے فرمایا مجھے خیال تو آئے گا کہ ایک غیر محرم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا یہ ہے سچے پیل ان ڈھونگیوں کا کیا ہوگا جو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیت کر رہے ہیں اور ان کا کیا ہوگا جو بیت ہوتی بھر رہی ہیں جی اور ان کا کیا ہوگا جو اپنی بیویوں کو پیر صاحب کے حوالے کر رہے ہیں ان بیبقو کو اسے کہو تین دن جماعت میں چلا جا نہیں پیر صاحب کے یہاں جو ہوگا وہ جماعت میں نہیں ہوگا تو تیرا کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ حجیب حالات ہیں کیا کیا سنائے آپ کو کتنا سنائے اتنے حالات خراب ہیں اللہ کی پناہ بس ایک حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے بابستہ کر لیں لفظی طور پر بھی عملی طور پر بھی قرآن پڑھیں اور قرآن کا جو علم ہے اس کا جو حلال ہے اس کے حلال پر استقامت کے ساتھ جمجائیں ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہ جائیں اور جن چیزوں کو قرآن نے حرام کر دیا ہے اس کے دائرے سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے ان بشارتوں کو سامنے رکھیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں درس و تدریس میں لگتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے یہ رحمت کا خاص حصہ ہے اور اللہ کی رحمت ان کو دھاپ لیتی ہے اور ملائک ان کو گھیر لیتے ہیں ملائک ان کو گھیر لیتے ہیں اور حد یہ ہے حد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان قرآن کے پڑھنے والوں کا ذکر علم نورانی مخلوق فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے نقل فرماتی ہیں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے ایک تو بوہے جو روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے ایک بوہے کہ غلطی ہو گئی نہ پڑھ سکا اب ٹوٹی پھوٹی زبان سے پڑھ رہا ہے الفاظ نکالنے کی کوشش کرتا ہے مشقت زیادہ اٹھاتا ہے ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا اس کو جبل ثواب ہے ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک اٹک اٹک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے کتنا کریم ہے میرا آپ کا اللہ جو پل پل دے رہا ہے اور جس کے سینے میں قرآن نہیں جس کے دل میں قرآن نہیں جس نے قرآن نہیں پڑھا سنو کتنی سخت وعید ہے ان اللہی لیسا فی جو پہی شیئن من القرآن کالبیت الخریبی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا دل بیران گھر کی طرح ہے منجر پڑا ہے غیر آباد گھر ہے جیسے غیر آباد گھر میں کوئی چہلر نہیں ہوتی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی اور اس میں من نہیں لگتا ویسے اس کا دل ہے کہ اس کا دل جو ہے ویران ہے اس لیے نیت کرو قرآن پڑھیں گے اور اتنا ہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر حافظ قرآن بنے گے احسان ہے مشکل نہیں انشاءاللہ کہنا تو بہت آسان ہے انشاءاللہ مجید میں بیٹھ کے اور زور سے کہلو تھوڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں بیٹھے ہو ابھی پرسو میرے پاس ایک جگہ شیموگا ہے کرناٹک میں وہاں سے فون آیا بہت بڑے عالی میں وہ وقت لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کہ بھئی وہ آپ کی مسجد کا نام کیا ہے کونسی مسجد کی خطیبیں آن تو میں نے ان سے کہا جی انشاءاللہ انہوں نے پھر سوال گیا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کی مسجد کا نام کیا ہے آپ کی مسجد کونسی ہے میں نے کہا جی انشاءاللہ اور پھر اب میں چکی وہی ایک لفظ دورات آلا اور انہوں نے تیسری مردہ پوچھ ارے بھئی آپ کی مسجد کا نام کیا ہے میں نے کہا حضرت میری مسجد کا نام ہی انشاءاللہ تب ان کو سوال ہو انشاءاللہ اچھا مجھے بھی بڑا تاجب ہوگا جب میں یہاں دلی میں آیا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا جب مجھے کسی نے یہاں بلایا تو بتایا کہ سلمپور کی جہاں مسجد خالی ہے میں خوش ہوگیا بھئی سلمپور کی جہاں مسجد بڑی مسجد ہوگی جب میں اس گلی میں گزا پہلے تو مون وہاں خراب ہو گیا وہ جو خوشبو کا ڈھیر ہے نا ادھر کو مڑتے ہیں بھر ہم پونی موڑ پہ آنکھ کورا مکمل لبریز ہے پورا کا پورا مسلمان نظافت سے دور ہے پھر ہم یہاں آئے ہم نے دیکھا بھئی تو مسجد کے بورٹ پر تو بھر ہے اللہ نے نہ پڑھ سکی ہم نے سوچا اس لیے اس کو جاؤں مسجد کہتے ہوں گے پرانی ہوگی لیکن جب اس کا نام پتا چلا ہم نے کہیے تو اچھا خاصا ایک سلسلہ چھڑ جائے گا ساتھ میں نام لوگ پوچھیں گے مسجد کا نام آگے پہ کہنا پڑا کرے گا انشاءاللہ دو تعلیمین پڑھتے تھے ہاپڑ مدرسے میں ان کا نام تھا انشاءاللہ دوسرے کا نام تھا ماشاءاللہ تو وہاں حاضری ہوتی تھی حاضری جب ہوتی تو ایک کا نام آتا انشاءاللہ تو وہ کہتا جی حاضر ہے دوسرے کہتا ماشاءاللہ کوئی بیچارہ اجنبی آدمی ہوتا تو بس تھوڑی دن کے لئے اچنبے میں پڑھ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے حاضری ہو رہی ہے یہ کچھ اور ہو رہا ہے اور آپ کے علاقے کا تو کہنا ہی کیا انشاءاللہ بھی ہے بسم اللہ بھی ہے سبحان اللہ بھی ہے بس ایک رہ رہی ہے اللہ اللہ وہ نہیں ہے وہ بھی بن جائے تو کیا کہنے کوشش بھی اللہ اللہ کے لئے خیر چلیے اللہ تعالی آسانیہ فرمائے میرے حال یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک لفظی طور پر وابستہ ہو اور ایک عملی طور پر وابستہ ہو لفظی طور پر یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو لفظی طور پر حاصل کریں یعنی جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی شکل یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں اپنی مسجد کے امام سے یا اپنے محتبر کسی عالم سے یا اس شخص سے جو قرآن صحیح پڑھتا ہو وہ اس کی خدمت میں جائے اس سے خوش آمد کرے اس کی منت سماجت کرے اور اس سے کہے کہ بھئی ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ اللہ کے لئے ہمیں قرآن پڑھا دیجئے عمر کے کس سٹیج پر آپ ہیں صرف نظر اس کے اس کا بالکل خیال مت کیجئے بس یہ دیکھئے کہ آپ کو اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ قرآن کی تعلیمات کی سلسلے میں تفسیر سننے کا مزاج بنائیے آپ جس مسجد کے ہیں آپ کے جو عالم امام ہیں خطیب ہیں ان سے گزارش کیجئے ان کی خدمت میں جائیے اور ان سے کہیے کہ ایک دن کوئی ایسا نظام رکھا جائے کہ معنوی طور پر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے سور فاتحہ نماز میں سنتے سنتے ہمیں نہیں بتائی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سور فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کچھ نہیں پتا امام بھی پڑھتا جا رہا ہے ورنہ میاں قرآن وہ دولت ہے قرآن وہ کتاب ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ قرآن جب پڑھا جاتا ہے اہلِ ایمان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور جیسے اس صحابی نے کہا تھا کہ تیروں کی چوبن محسوس نہ ہوئی اس لیے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا ٹھیک اسی طرح جب آدمی معنی سمجھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت کے قرب کو اللہ کی محبت کے راستے کو بڑی آسانی سے طے کرتا ہے اس لیے دو کام خالی کرنے ہیں تیسرا کام نہیں بہت لمبی چوڑی ذمہ داری آپ کے سر دائی اور آپ جوان امت کی ریڑ کی ہڈی ہیں آپ جوان لوگ امت کا قیمت سرمایہ ہیں آپ اچھے ہوں گے سماج اچھا ہوگا آپ صالحیت کی ڈگر پہ ہوں گے پورا سماج صالحیت کی ڈگر پر چلے گا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو اٹھنا ہے اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پوری قوم سو رہی ہے کوئی نہیں اٹھے گا اس لیے سارے جوان اس کا عظم کریں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھیں گے انشاء اللہ اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن ان کی تصیح نہیں ہے صاف نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قرآن پاک کی تصیح کے سلسلے میں غور و فکر کریں گے اور قرآن سے اپنوں جیسا سلوک کریں گے سوتیلہ سلوک کرنے سے احتیاط کریں گے اور اپنے سینے میں قرآن کو اور قرآنی تعلیمات کو بسائیں گے اور دوسری شکل اپنی مسجد کے امام سے اپنے عالم سے اور اپنے خطیب سے یہ گزارش کریں گے کہ کوئی ایک دن ایسا درست قرآن کے سلسلے ختم ہو گئے اب تو درست قرآن ہوتا ہی نہیں نظام ہی نہیں ہے مسجد تر مسجد علاقہ در علاقہ محلات کے محلات بھومتے چلے جائیے درست قرآن کے حلقے آپ کو نہیں ملیں گے درست قرآن سے مراد تفسیر کے تفسیر کے جو حلقے ہوتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے اور مفسر بتا رہا ہے مسلمانوں مسلمانوں اللہ کا قرآن تم سے یہ کہتا ہے اس لیے جہاں تفسیر ہوتی ہے وہاں جائیے جہاں تفسیر لیکن یاد رکھئے تفسیر میں بھی وہاں جائیے گا جو اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے جو علماء دیوبند کے افراد ہیں ان کی تفسیر میں جائیے گا ایزانی ہر جگہ چلے گئے ورنہ افکار مضمحل ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جو شکایت فرمائیں گے اللہ اللہ نہ کرے نہ کرے کہ میرا آپ کا نام اس میں آئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قرآن نے کہا اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا قرآن کو عملی طور پر نہیں پڑھا اور نہیں سنا تو قیامت میں اللہ کا نبی شکایت کرے گا وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخذو حادل قرآن محجورہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو پورے طور پر چھوڑ دیا تھا یاد کرو میدان محشر ہوگا امام الانبیاء سامنے ہوں گے اللہ کے رسول موجود ہوں گے خود اللہ موجود ہوگا اور اللہ سے حضور پاک شکایت کریں گے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا کیا جواب دیں گے ہم کیا جواب ہوگا میرے آپ کے پاس اس لئے قرآن سیکھیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے مزین کریں اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں وہ مدرسوں میں جائیں اور مدرسوں میں جا کر کے اپنے مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہیں کہ کوئی ایسا غریب بچہ یتین بچہ مسکین بچہ آپ ہمیں بتا دیجئے جس کے سر پر کوئی سرپرست نہ ہو جس کا کوئی ذمہ دار نہ ہو ہم اس کا خرچ برداشت کر کے ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے اگر آپ کے یہاں بیٹا نہیں پوتا نہیں نباسا نہیں اور کسی غیر کے ساتھ آپ نے سلوک کیا تو جن چار سو لوگوں کی مغفرت ہوگی یقینی بات ہے یہ یتین بھی آپ کے کام آئے گا اور یتین کے سر پر ہاتھ تھیرنے کا اور اس کے ساتھ شفقت کا ثواب الگ ملے گا اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی اور آپ کی خیرخواہی کے لیے ہم لوگوں نے پھر سے ہی عظم کیا ہے ایک مطلب ہم لوگ کوشش کر چکے ہمیں ناکامی ملی ہم پھر سے ہی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاتھ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی ہمارے یہاں انشاءاللہ مسجد میں روزانہ نو بجے سے کتنے بجے سے نو بجے سے دس بجے تک ایک گھنٹا مستقل تعلیم بالغان کا سلسلہ قائم ہے کل سے اس پر عمل درامت ہوگا نو بجے سے دس بجے تک عمر کے جس اسٹیج پر آپ ہیں اپنے عمر کو بالا اتاقرف دیجئے اللہ کے لیے آئیے آپ اپنے گھر سے لوٹ آتے ہیں عشاء کی نماز تک سبھی لوگ تقریبا اور نو تو بالکل انتہا ہوتی ہے سردی کا زمانہ ہے نو بجے تک سبھی لوگ آ جاتے ہیں اپنے وقت کو فارج کیجئے مسجد آئیے انشاءاللہ